جنہاں دی لیو لگی ہوندی ہے جہاں دی لیو بھائی گروہ دے چرنہ بچے لگ جاوے پھر دکھ سو تھوڑا جاتا سانو بھی ہے تھے محسوس سمدہ ہے تسی رو جے فیل کر لے ہو آپ پہ سمجھ لے ہو سنگت وچہ آکے بیٹھ جو کتھا کرتن سون لگ جو جیلی ٹو ہی دکھ دی سی ہے تھے پوڑیاں چرن لگیا ہے نو گوڑے دکھ دے سی مایگرین ہوندی سی یہ تھوڑا بہتا ہے آپ پہ کٹھن لگ جاندہ ہے آکے کیوں کٹھ دے ہو ہٹے ہیں نہیں ہندہ تا ہوند بھی ہے گا گوڑے ہچ درد ہے پر ہوند لیو گوڑے ہچ نہیں رہی ہوند تے آنگرو دے شبد بچے جھڑ گیا جس کر کے وہ دکھ بھیر محسوس ہوند تو ہڑ جاندہ ہے یہ صدگور جی وہ شیش ناگوی تو ہڑی لیو لائی بیٹھا ہے جس کر کے وہ تارتی دا پار پھول مانگ سہی بیٹھا ہے پہ پنجھنا پر پیر نوارنا دوسری ساریاں پہ ہے گرات بھی بچنایا سی یہ سارے پہ ہے جنہیں بھی ہن مان کر کے تن کر کے بچنا کر کے ساڑے بولان بچ بھی پہ ہے صبح آدمی جیڑا گیانوان ہوندہ ہے وہ بچار کے بولدہ ہے میرے موہ تو گلت شبد نہ نکھڑ جاوے سانو بولن لگیاں بھی پہ ہے گرشک پیارے ہو سانو کارم کرن لگیاں بھی پہ ہے ہشی کھوانگے کوئی گلت کم نہ ہو جوے لوک میں نو مارا کہن گے نندیا کہن گے مان دے سنکلب کالبانو تو اڑا بچارے اے ہی ہے کہ مان نو روکے آجاوے سنکلب کالب پتہ نہیں کہا دنے برا سوچ لینے کہہ دا گرشک پیارے ہو پہ دے دینہ سی من بچ کرم کر کے تنہ کارنا کر کے پچھلے سمیں وچ بھی اپا پہ دے دین سی وہ بھی ڈار نالے لنگے ہیں ہون برطمان وہ بھی ڈار نالے ہیں اور وہاں کل وہاں گروہ سوکھ رکھی آپ آرداز کرانگے پہلا سامان دے ہیں وہ دے اونوالے دی بھی پہے ہیں پر جہنے سدگر گروہ الجن دیو جی آپ ہوں اے تنہ کالان دا بال جوانی برد تنہ وستان دا پہ دور من بچ کرم کر کے سکھان دا انہ دی بولی ایسی ہو جن دی ہے جو بھی بول دے ہن پیارے لگ دے ہن اوہ ہتھاں پہرہ شریع نال کرم ایسا کر دے ہیں لوکوں نے نو پروکار کہن دے نے اوہ منوچ کدے بھی پرکا برا نہ راکھو چیت تم کو دکھ نہیں پائی مہیت انہ دے سنکل بکل بھی بہت سد ہو جان دے ہیں اس طرح تسی سنسار سکھان دے پہنوار دے ہو پار پیر نبارنے پرائے دی پیر دور کرنی گروہ شک پیارے ہو تے سکھان دے پہنے کیسے نبارے پہیک لیا نا جی ہوئینے گرمک پیارے ہو سدگر پادشاہ دے سکھ سی پنجمے پادشاہ دے اوہ منڈی سکیت گئے سی منڈی سکیت دے دو کلونو جاؤ تسی راستے بھی چاہوں دی یہ منڈی سکیت دو ریاستہ نے پہاڑی راجہ دیا سکیت جدی ہے منڈی جدی ہے اوہ تے دا راجہ سی انہیں پاہیک لیا نا پاہیک سجا لا سی اور راجہ ہی سجا لاؤنے ہندے سی دے دیا لطا وڈنی ہے پاہیک لیا نا دیا کوئی سچی گال بھی کسے انہوں پہو دینی گرسک پیارے انہیں گرمت دا پرچار کی تھا تے اوہ دی پیرنے واری ماراج نے راجہ جدو لط بڈا ہونڈ گیا جلا دا تو گرمت پیارے اوہ تلوار چکی ہوئی گرو دا سکھ پرو حسینل کھڑا سی لبلہ ہی اوہ راجہ اوہ دو بہوشوں کے گر گیا سی منڈی دا گرسک پیارے پھر انہوں پتہ لگے ہیں مہتہ کو کرم کرن لگے جمیں بہوشوں کے بندہ گر جاندے ہیں اہدہ بچائے سی پر پیر نوارن پرائے دے دکھ نوارن بھی تو ہی سمرہ تھو کال سہار تو ہی جس لگتا یہ کال سہار جی جڑے پٹنے یہ گروہ ارجان دیو جی میں بھی آپ جی دا جاس گاؤں دا ہاں پل سوڈی گروہ رام داستان تان کہنے نے فارسی بھی ج پتر نو پائی بہت وار پاتھا ہے تے جو تنا گروہ امرداز جی باستے بھی آئے سی تان سنتن کا من سنتن کا تان سنتن کا کیا وہ تھے بھی گروہ ارجان پادشاہ نے بابا بڑا صاحب جی نوہ سمبودن کر کے کیتا ہے یہ گروہ اجیڑا پتر ہر گوبن صاحب تسی بکشے ہیں تان سنتن کا یہ تھا تسی ارداش کیتی ہے تسی بکشش کیتا ہے میرا تان بھی پتر بھی سب کچھ تو اڈے ہنے یہ تھے رام داستان پا اب گروہ رام دا جی دے تسی سپتر کول سوڈی سوڈیاں دی کول بھی چاپ جی دا پرکاش ہویا ہے ترم تجا ارجن ہر پگتا یہ گروہ ارجن پادشاہ جی تسی ایسے خریدے روپ ہو تسی پگتی دی تجا ترم دی تجا تجا لہر آ دے نہیں گرمک پہ آ رہے ہو اور نشان شاہب کہتے لہر آیا ہے یہ تجا ہے نشان کہلو تجا کہلو یہ لہر آ رہے ہیں گرمک پہ آ رہے ہو یہ دنیا نوہ سنکیت دے رہے ہیں دس رہے ہیں کہ آؤ پائی میں اس لے درتے کھڑے ہیں جیس درتے تسی آ جوں گے جیسے پٹکا ہوں دے وہ دوک گٹ دی لیر اوپر کہتے تکونی بند ہیں آپ وہ صدا ہلدہ رہن دے یہ جیسے اوپر پتاک ہوں دے ہیں سنسکرٹ بھی جو پتاک کہنے ہیں پیپل پاتر پتاک پاتر یہ گرمک پیارے ہو جیسے پپڑ دے پتے ہیں آپ انہوں دکھ دے ہونے ہیں کہ کھڑے ہیں پر صدا ہی تھوڑے تھوڑے ہلدے رہن گے یہ کدھے بھی پپڑ دے پتا کھڑے ہیں نہیں تے گرمک پیارے ہو ایک دیوے دی لات یہ بھی آپ انہوں کھڑی دیکھ دی ہے پر ہمیشہ دے بچہ بائیبریشن ہل ہون دی ہے پیپل پات پتاک پاتر ایک نشان صاحب دا اوپر لا پتاک یہ گرمک پیارے ہو کدھے کھڑ دے نہیں ہوں دے لہراؤں دے ہل دے نہیں لہراؤں نا یہ نشان صاحب دا اوپر لا پتاک دنیا ناں کہن دے آجو میں اس دے درتے کھڑیں جے اس درنا تسی جڑوں گے تسی بھی لہراؤں گے خوشیاں بچ آ جاؤں گے یہ پیڑے پٹکے کھاتے بنے جاندے نے پیڑے رنگ دا نشان صاحب نو چھوڑا چڑا ہے جاندے پیڑا گرمک پیارے ہو تسی بہت بار پنجابی دے گیت بھی سنے ہیں میرے بندے بسنتی چھوڑا جدو موت دا در چک ہو جاوے یہ نشان صاحب دا پیڑا رنگ کہن دا اس درتے آجو میں اس درتے کھڑے ہیں تو اڑا موت دا در بھی ختم ہو جوگا یہ چارش بیرے دا اکر آنگ ہے چارے ورنہ دے آجو چوبی کھنٹے درت وڑے کھاتر کھلا ہے ایسی ترم دی تو جا ترم دا نشان صاحب سری امبر سر صاحب دے گروہ ارجن دیو جی نے چلا حد تا ترم تو جا یہ گروہ ارجن پادشاہ جی تسی پاکتی دا شروپ تسی حریدہ شروپ ہو ترم تیر گرمت گھمبیر تیر کہی ہے تیر جوان تسی ترم نو تیر جا دتا ہے تر دتی ہے آسرا دتا ہے اسی دن دے نہیں آسرا گرمت پیارے ہو اسی تا تکے مار کے ترم نو پرے کر دیں آسرا دینا ہوں دا ہے کسے نو اپنے وچ جگہ دے دیں اپنے کوڑ بٹھا لینا گرمت پیارے ہو اسی ترم نو آسرا ہے گروہ ارجن پادشاہ جی تسی ترم دے تیر ہو ترم دے آسرا ہو گرمت گھمبیر بڑی گھمبیر پاری گروہ دی مت توانو گروہ رامدہ جی تو ملی ہے تیر تسی ہو ہی گھمبیر مت سارنو دے رہے ہو پر دکھ بھی سارنو پرائے دے دکھا نو دانس کرنا تو اڈے من وچے ہی پرپکار ہے چوبی کھنٹے جو گرنانکنے نعرہ لائے اوہ اپا بھی یاد رکھیے تیرے پانے سربت کا پھلا سارے اندھا پھلا سارے اندھے دکھ وچے سانجی ہونا سابد سار ہر سام ادھار تیر تشی کہا دے نا اکو اپدیس کال پرکھ بھائے گروہ دا سابد سار جو سارے اندھو سریشت ہے سارے اندھو شوب اپدیس ہے سابد سار ہر سام ادھار ہری پرماتمہ دے برابر کیونکہ گروہ ارجن پر تاکھ ادھار جو ہری دا شاب دے پائی انہنو سام ادھار جیڑا چارے ورنہ نو اچے نیمے نو خطری برمنا نو اک برابر ادھار کرنوار ہے کوئی گاوے کو سنے کوئی کرے وچار کوپ دیسے کو دیڑے تسکا ہوئے ادھار جی میں پانی نو کوئی پیر بے ادھار پیاس بے جا جنی انہیں دیکھنے نہیں ہندوک مسلمان ہے کہ سکھے کہ کسائی ہے نہیں دیکھتا پانی اسے طرح وائی گروہ دا نام دے کے تسی سارے سار دا اک برابر ادھار کیتا ہے تسی سبت دا گیان دے کے اہم میب جو اہم کار ہے یہ بھی پائی سبت دے بے آسنارے کٹے آ جاندہ ہے مسلمانی صاحب چونی سنے ہونے تسی ہوں مہلا مہل قبولتو بے ہر کا نام کوٹ پاپ کھو بے وائی گروہ دا نامی ہے جنہا ہوں میدی مہل کٹ کے پاپا نو تو ہدندہ ہے مہا دان ستگر گیان یہ ستگر جی تسی مہا دانی ہو سب تو وڑے دانی سب تو وڑا دان کی دے جو وڑی چیز دان کرے کونو وڑا دانی کہوں گے وڑا ہے وائی گروہ دا نام سب تو وڑا وائی گروہ دا نام ہے جو نام دا دان دوے سب تو وڑا دانی وڑے دان دین باہنو آپا وڑا کہنے دانی تو وڑا تو وائی گروہ دا نام ہے پائی مہا دان تسی سب تو وڑے دانی ہو کیونکہ سنسار نو تسی وائی گروہ دا وڑا نام بند رہے ہو واہ گروہ دے نام دا گیان ونڈ رہے ہو برہم گیان دین برگاہ اور دان کی ہے گرسک پیر جی دان دے پکتی لائن ہرشی لہن منائے سوپ جا پونڈ دے دو کلو مک جانگے ہجار دو جار دے دو مینیچ مک جانگے ایتا مکنوائیاں چیزیں کٹنوائیاں چیزیں ایک واہ گروہ دا نام ہے جنو بخش دو ہے توٹن ہے اب ہے ود ہو جائی جنو بھرتو گا ودہ ہی جاؤ گا برہم گیان دی دات ایشی ہے گرمک پیارے ہو جینو برہم گیان صدگر بخش دین انہیں کٹنا تھوڑو ہے جنو سارنو بندن گئے تیو تیو ودہ جاؤ گا ایسے تسی مہا دان دانی سب تو ودے دانی ہو جنو نام دانتے برہم گیان دی دات بخش دین ہو من چاو نہ ہٹا ایک ہور گوڑ ہے گروہ ارجن دیب جی اے دان کرندہ چاو تھوڑے مر بچوں ہٹ دائی نہیں ساڑے تھوڑے ہو جاندی ہے کمجوری پھر کال دیکھ کر آئی تی ان پرسنو پیر کر رہا انہیں کانو مہینے بعد کرا دیں گے ساڑے تھا چاو ہٹ جاندہ ہے پہنڈے ماجین دا چاو ہٹ جاندہ ہے دان دیندہ کسی دا پلا کرندہ تھوڑا چر چاو چٹ دے ہم برہا کئی طرح دے لکھے ہیں پنجابی دیاں گا اللہ وہ شاستر نجھے پڑی ہے پتہ لگے دا ہے مر چاو نہ ہٹ دے کوئی او پریمی ہوندہ ہے جی دے چاو چڑے روے چاو ہٹے نہ سیوہ کرندہ پلا کرندہ نام جا پڑندہ نہیں تو بہو چھتی براغ ہوندہ ہے تیر تیبے تیبر براغ آدھگ لکھینے گرسی پیارے ہو ایک براغ تھوڑے پنجابی دا شب دا گدہ براغ کھار براغ کھار گدے تو دیکھ رہی ہیں تو اسے چوبی کنٹے دیکھ دے رہے ہیں ایک او براغ ہوندہ ہے او براغ پتہ کہے جا ہوندہ ہے یاد کرو اپنے پنجابی دا نو جس پنجابی دا گدے ہوندہ ایک تا کھڑا ہوئے پلاور کرنی تے ایک کھڑا ہوئے جلندر کرنی لو دے آنے لڑو آڑ تے گرمک پیارے ہو جا دے اکی پاسے کھڑا بولو گا نا وہ اپنے پاہی دی انہیں واج سن کے نا سو کلومیٹر تے نٹھنے بھی میرا پاہی ملے بکھڑا ہے انہوں ملے جا کے پاتھیاں تا دین گے کھروارے آدے اوپر انہوں نٹھو گا کہ پاہی نوں ملے جا کے اینہ ایک کھر براغ ہے نٹھے آتا سو کلومیٹر تے ملے انہوں پر جا دوے کٹھے ہوئے لطم لطی جاندے نہیں ہو دے جڑتی ہیں انہیں دو ہو دے کنہ پر جڑتی ہیں اے ہوندہ تیبر بڑا جاتھوڑے چی بھی میرے بھرگیاں چی بھی بہت چند ہے بابا جی بڑے برہم گیانی ہے بابا جی تا رب دے روپ ہے دوئی بار نوں پاڑی بھی نہیں پچھنا اے کھار تیر تھی بھرے کھڑا گھنے انہیں اے ہی جے بہت پھر دے ہیں اے کھار براغ ہوندہ ہے گر سویل چاہو نہ اٹھے کوئی پریمی ہوندے نہیں تھا یہ دوانہ نے لگے ہے گیانی کو گیانی ملے کرے گیان کی بات انہ دوہاچ براغ ہوندہ ہے گیانی نوں گیانی ملے دی اچھا ہوندی یہ کوئی گیان وان میں نوں ملے وہ ملدے سار ہی گیان دی چرچہ کرنگے شب دی چرچہ کرنگے گیانی کو گیانی ملے کرے گیان کی بات کھوتے کو کھوتا ملے دونوں لاتم لات کیوں کہ انہ دو جیڑا براغ گیا ہے وہ کھر براغ گیا بس بچاو ہٹ گیا منٹ چے گرسی پیارے چار کے دن گردوارے آئے پنج میں دن بند چھیک دن آئے ست میں دن بند چار کے دن بانی پڑھ لی پڑھ لی انہوں نے کہنے بچہ رہی ہے پچی دے بھی نتنیم کردہ ہونے کہنے کدے کدے جب جی صاحب پڑھ دے ہونے کرا جا کے پچی دے تھوڑے کہنے جی کدے کدے پھر پچی دے بھی روٹی کد کھانے کہنے روج تین بار جب جی صاحب کدے کدے پروٹے چار بار میں کو کہنے پھر صاحب سوگ ملجبہ شانتی ہو اے گروہ ارجن پادشاہ جی تُسھی ایسے ستگروں اے مہادان پرپکار 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 دکھا نو نیوار دے دنیا دے پرائے دی پیر نو نیوار نا اے جڑے چاہو نے کدے ہڑ دے ہی نی توڑے من بچوں من چاہو نہ ہٹے چاہو چڑے ہرے نا سیبہ کرن دا پرپکار کرن دا پلال کرن دا اے بہت گروہ دی بکشش ہے ستوانت ہر نام منتر یہ ستگر جی ساتوانت ستوانت ہر نا عرصوں دے جو بچن کر دینا وہ ساتنوں نیوار دینا وہ نو پورا کر دینا اے گرمک پیارے ہو ارجن گروہ ارجن دیو جی نا دی اپما چل رہی ہے اے جا ستوانت تو انو کون لبو گا تتی تبیتے بیٹھ کے بھی بچن پکا داتے ریت پوا کے بھی بچن پکا داتے دے گے بچو وہاں کھالے آکے نا بچن پکایا گرمت دا گرسکی دا گرسک پیارے ہو سنگت نے بچن کرتا سی اے دا رشتہ نہیں لینا یہ نے بچن کیتا ہے سنگت نو چھوٹی تے آپ بڑا بڑے ہیں اے دا رشتہ ہمارا جی حرگو بن صاحب نو رشتہ ہے سی نا پوتر چندو دا سنگت نے کہتا ہمارا جی ہنکاری ہے کہ چبارے جیٹ موری نو لائے آیا توں اے بچن کیتا سی چندو نے چندو سوائیہ وجیر سی وہ دی تیدہ رشتہ کر گے سی پندہ تے گروہ ہرگو بن صاحب جی نو تے گرسک پیارے ہو نے گروہ کرنو نیوہ تے اپنے آپ نو بڑا سنگتا بچن آپنے ست کر کے نبا آتا پھر جہانگیر نے پیچھے ایک کو بچن آکے ایسی گروہ جن دیب جی نو کہ سوالہ کر پییا تو ہڑیتے جرمانہ تین چیزیں مہارج نو کہیں ہی سی جانگیر نے سوالہ کے جرمانہ کیونکہ تسی خسرو نو روٹی کھڑا ہی ہے میرے برو دی نو تکہ لائے انو تلک دھتا ہے سوالہ کے جرمانہ پر ہو نمبر دو دین قبول کر لو پھر تھوڑا سوالہ کے جرمانہ بھی سماپت تسی مسلمان سرہ بچ آجو ایک کو نے آخری شرط کہی سی وہ کہہ رہی کہ گرو گرنس صاحب وچ محمد صاحب دا نو لکھ دو تو یہ شہنے بیٹھے ہوں گرو گرنس صاحب دا پاتھ کر دے ہوں اے دے بچ سارے گرو پیر دیوی دیبتے ہیں دا نو ہیں جنہیں بھی افتار آئے ہیں پر گرو گرنس صاحب وچ محمد صاحب دا نو نہیں ہے جو اسلام ترم دے سب تو بڑے محمد حجرت ہوئے ہیں انہ دا نو نہیں کر دوں گے تسی رام کریشن برہمہ بشنو افتار جنہیں بھی آئے ہیں چوبی افتار سارے ہیں دا نو کر لو دیوی دیبتے ہیں دا نو کر لو دا بچوں بھو دی ہیں دا نو ہے گا جنہیں دا نو ہے گا گرو مک پہ آ رہے ہیں پر ایک نو نہیں محمد صاحب دا بچ نہیں لکھے ہیں ماراج نے ایک آجیاں نے چکے آسی کہ مسلمانہ دے سب تو بڑے پیر محمد صاحب نو باہر رکھے ہیں انہیں کہنے سانجا گرنس ہے اس چکوی چونے شرط آخری ارخی سات وانت جہاں گیر کہنا بھی گرو گرنس صاحب بچ تسی محمد صاحب دا نو لکھ دو او دی شفت لکھ دو تو اڈا سوالاک جرمانہ بھی معاف تو اڈی سجائے موت بھی معاف جاؤ پر سات وانت سی جیڑا بچن کرتا گرو ارجن کہنے تب یہاں تے بیچنا قبول پھر ایت دے گے دے ابارے شہید ہونا قبول پر جیڑی گرو گرنس صاحب دی بڑے آئی ہے او دے بچ فرق نہیں پایا جاؤ او دے مان سدکار بچ فرق اے نو کہنے سات وانت گرمکو سات ہونا جو بانت بچن کر داتا او نو پگا دینا او دے درد رہنا اے گرو ارجن پاس شایدی نے کی گال سی کتوکو لکھ دن دے اب ایکو شاید اہوڑ پرچار کر آگی ٹاٹی گیا نی ایک توکو گرو گرنس صاحب دی چھے تگاں بچ اپنی اڑای جانے ارث کرنا لے تا پٹی میں سے کرتی سکھی دی گرو شکل پیارے بانی دے ارث اولٹ بانی دا اچار اولٹ بانی دا سب کج اے ہڑکا تو شردہ توڑ رہے نے سنگا دی کہ گرو گرنس صاحب تو شردہ ٹوٹے شردہ کا ٹوٹ دی ہے تو اڑی بشواد کا ٹوٹ دے ہیں ایک چیز دو تین روپا بچ تو اڑے سامنے آج ہوئے نوٹے نکتے نو نوٹ کرے ہو ایک چیز او دے روپ تین دیکھا لگ جان شردہ گئی ہے سچینی ہے آج کے اکھوں ساتنا ایک چیز اکو روپ بچ سدہ دیکھے او سچی او تے شردہ ٹک دی ہوں دی ہے گرنس کو ایک چیز کہیں روپا بچ دیکھا لگ جب ہے تو انہوں او تے شردہ گئی بشواد پتہ ہی نہیں ہے کہ آئے اہی چیز او ٹیکنک ساڑے برو دیکھا رہے نے کہ بانی دے روپ بدل کس دنیا دے سامنے کہو تاکہ اے سچی نہ روے اے تے پروسہ نہ روے کوئی ستے جاں تے کچھ بول دا ہے کوئی کچھ بول دا کتھے سردہ ٹکو گی تو اڈی کی دے نہ لگوں گے تسی گرشک پیارے ہو سات وانتے جو گروہ ارجن پاشا نے بچن کرتا او نو سچ کہہ کے پگاہتا نہیں شہیدی قبول کر لی ریتا پوڑا قبول کر لیا تسیہ سہلے سام کچھ برواد کرنو پارے ستگرہ تے شردہ نہیں توڑی جو مارا دی مر جادہ ہے او دے وچ ایک اکھر کیا لگ ماتر دا بھی فرق نہیں پایا جاؤ گا ایسے ست وانت گروہ ارجن دے مارا جاں ہر نام منتر نو ند نان کھٹے سوشی کس چیز دا منتر یا تو انو کچھوں ملی شکتی جو نو ند ند رکھ جانا بھائی گروہ دا نام ہے وہ تو شکتی دیکھو شکتیاں مل دیا لے گرم کو مایا تو شکتی مل دیا بندے نو پر کٹن ہار ہے تدار تو شکتی ہنکنے پوجنا پا جو انیچ کھانے ہیں بچے انو دو تو شکتی مل دیئے پراؤٹیاں تو مل دیئے اے بھی بھاپنا دین اک دین ہے جاؤنا ہے کار پراؤٹے بن گے گو بھی دے علوان دے دیشی کی دے تینیانے کہن گے باپو کھالا ہے باپو ہاتھ بنو گا ہونہ حجمنی ہون دے کار وستہ آجنی ہے پرائے دے بس ہو جنے یہ سب شکتیاں مطرہ سجن مطرہ دی شکتی اے بھی کٹ دیئے کرسی دی شکتی طاقت دی اے بھی کٹ دیئے جنہ چر بیٹھا ہے دوئے دن چپڑا سینے میں نہیں پوچھنا تھے ایک ناو نید نکھٹا ہے نا کھٹنواری نا مکنواری شکتی اوہ بھائی گروہ دے نام دیئے اوہ نے مکنہ تا کیے دن دن نت نت چڑے سوائی اوہ تا دونی چونی ہون دی جان دیئے اوہ بھائی گروہ دے نام تو تو انوے شکتیاں پراؤٹوں ہی ہیں اوہ ہی نام دیا شکتیاں تو سنگتنو برتا رہے ہوں گروہ رامداز تن سرب میں سہ چندوہ تانیوں یہ تانے گروہ رامداز جی دے سپترے تو اسی سارے ہر کھاتر سرب میں تو اسی سارے ہنو ایک سار سارے ہنو وچھ بھی آپ کا حریدہ روپ تو اسی سہج پرکاش روپی گیان روپی تیرز روپی چندوہ تان دےنا جا چندوہ تان دیئے تو سارے ہی آکے ہیٹ بھیجے سارے ہنو چھام مل جان دیئے سارے ہنو جگہ مل جان دیئے تو سارے ہر سنسار کھاتر ہے گروہ نانک دے دردہ سہج گیان شانتی پرکاش چندے روپ گیان سروپ دا چندوہ تان دتا گروہ ارجن کل چرے گروہ ارجن دی بارہ دی حکمہ کل جی پٹ اچارن کر دے ہنو تے راج جوگ راس جانے ہو راج جوگ راس جانے ہو راج جوگ تسی ایک ہر بار بچ رہ کے جوگ دا راس انند مانے ہیں اے بھی تھوڑی جی سمجھنے ناری گال لے گروہ کو لگ دی یوکھی ہے پر جے سب کچھ ہندے ہیں او تو نرلیپ ہو جو نا او تھے ایک راس بڑھنے ہیں انند بڑھنے ہیں سب کچھ ہندے ہیں نا سمجھنا او تھے بچھو ایک راس پیدا ہونے ہیں تے اے نو دوجہ پاسے سمجھو جرا سب کچھ ہندے ہیں سمجھنا کہ ہے گا اے بھی تھا ایک راس ہے نا بس وچ بیٹھے نو بھی آ داؤن دا ہے پیانہ ہزار دی ایف ڈی ہے گی اے بھی ایک راس بڑھنے ہیں ہوئے کپڑیاں دا راس بڑھنے ہیں بھے بھی شوٹ پایا ہے بھے پانچہ ہزار پاؤنڈ دا اے بھی ہندی چیز نو یاد رکھنا او بھی ایک راس دن دا ہے تو اے ہی تھا ہومے دا راس ہے پترتیاں ہیں گے پروپرٹی ہیں گے ایک راس بڑھنے ہیں باپا نو تاہی ہی یاد لینے ہیں یہ راس نہ بڑھنے تھے کتے ہنکار کریئے سی اے تو اُلٹ جڑی گال ہے کتے تُس ہی ہندیاں ہوئے کلجوں بھی کچھ نہیں ہے اُتھوں بھی ایک راس بڑھنے ہیں پرے پولنے ہی اوکھے ہیں اے آج کے اکھوں ساتھ نام راستہ تاں بڑھنے ہیں یاد رکھنا ہے بہت سکھانے ہیں بہت سکھانے ہیں میرا کچھ اینہ کچھ ہے گا میں اینہ کچھ کرن جو گا میں اینہ پڑھے ہوئے ہیں اے راس یاد رکھنا بڑھا سکھانے ہیں جو بھی کٹے سڑے یاد ہے پترتیاں پروپرٹی فیکٹری سب کچھ یاد ہے پر اے سب کچھ ہندیاں اے یاد رکھنا کے میرا نہیں ہے ہندیاں یاد رکھنا ہندے مان جو ہوئے نمانا ہندے تان جو ہوئے نتانا ان ہندے آپ بڑھائے کو ایسا پاگت صدائے اوہ راس جنہاں آنے ہیں نا گرمکھوں سب کچھ ہندیاں ہوئے ہیں کہنا میرا نہیں ہے اوہ تھو ایک راس پیدا ہوئے ہیں سب کچھ ہندیاں ہوئے ہیں کہنا میرا ہے اوہ تھو جنہاں راس پیدا ہوئے ہیں اس راس دا نام ہے ہاؤ میں سب کچھ ہندیاں ہوئے ہیں کہنا میرا ہے نہیں اس راس دا نام ہے پریم اے اکھو ساتنا اوہ ہے پریم راس ما جنہنو اے راس آگیا جنہی چاکھیا پریم راس سے ترپت رہے آگائے او ایسے راجگے مڑ کے پوکھ لگی ہونی او رجے ہی رہے ترپت رہے مار جو کہندے اے گروہ ارجن پادشاہ جی چھتر چھلدے نے دنیا متے ٹیک لی ہے تیری جہ جہ کار ہو رہی ہے جگتر بچ تیرا جیس پھیلے آوے ہیں گیاندہ چندوہ تان دتا تو اے ڈی وڑی آئی گروہ ارجن پرتا خراب کر کے تے نو پوجھ رہنے پر جیڑا توں راس مانے ہیں سب کچھ ہوندیاں ہوئے ہیں اے تو نرلیپ ہوں اے راج جوگ دا راس اے ہی گر سکھانو گرنہنک نے ورتایا سی کارواری ہوئے ورتے ہیں کارواری سکھ پہریں پائے بیکھو کیسی پائی گردہ جی تو کہے ایک ایک توقبچ مہینے مہینے دی کتھاں لکھ دیتی پائی گردہ جی نے اے جیڑے ساڑے سدگرنے اے کارواری ہوئے ورتے ہیں کارواری گریشتی سارے ساڑے سدگرن بال بچے سب کچھ گریشت ویچ رہنا کارواری ہوئے ورتے ہیں تے کارواری سکھ پہریں پائے جیڑے سکھ آئے چرنم چھے انہوں نے نہیں کہا جنگلہ بچے جاؤ جھٹاں بدا ہو ننگے پھروں تونے تاپو انہوں نے بھی کہا گریشت ویچ رہو کارواری بنو کرت کرو بال بچیاں بچے رہو جگ نڑ جڑ کے رہو آپ ساڑے سدگرن کارواری ہوئے ورتے ہیں تے سکھانو کارواری سکھ پہریں پائے اے میں جوگیاں دے ٹولے نی بڑھائے ساڑے سدگرنے سنیاشیاں برادیاں دے ٹولے نی اپنے چہلے بڑھائے سدگرنے گریشتی سکھانویں اپنے چرنہ نڑ جوڑے ہیں دیکھو پاہی گردازی کنی اوچی وار دی تک لکھ دے نے نہیں تا بتے رہے ان ساڑے لانے نو پتہ نہیں کی بہم ہویا چوڑے آئے بابے انو کاروار چھڑا آتا چھنگے ایک پہلے مونڈے آن دا دیکھے ہیں نی ایک ایک ٹھائی ٹھائی سو لائی پھر دے لوگ کہنے ہیں تے ابھی یہ او تو دو مونڈے چھڑ کے ہیں ٹھائی سو لوکا دے پتتے ہیں آج کھے یا کھو ساتھ تیرے دو مونڈے چھڑنے دا کی پیدا ہوئے کئی ڈیڑے چھ میں تے دکھنا کھے نا پہنے دا کلانک لگتا سکھینو اے انو کو ندے ہیں سمجھے ہو کئی ڈیڑے چھ بابے نے دیر ڈیڑ سو بی بیاں رکھی ہیں ہمیں ہیں پجا پجا سرسٹ بی بیاں تیاں پہنے رکھی ہیں او تو ایک چھڑ کے آئے تو ٹھائی سو آکے کٹھی کر لی ایک چھڑی گرمت ہے اے انو سمجھے ہو تو کنوں پہٹے ہیں میں نہیں لکھلے دے سادگور پانچا جی تو آپ کھر باری تے نہیں کرتو کم کھار سے ڈائے لوکاں دے تے جوگی نہیں مڑایا سکھنو تے چوڑے پوا کے نال نہیں تو رہے تے کھر باری سکھ پہ رہی پائے بھائی گردہ جی کہن دے تو انہیں نوے چرنی لائے جیڑے گریست بچ راج جوگ کماؤں دے سی جیڑے دسا نمدی کرت کر کے بال بچی انو پار دے سی ونڈ کے شک دے سی او راج جوگ دتا ہے بھائی تھوڑا سی چے لے تا بنا لنے جا ایتھے بھی تے رہے ہونے تھوڑا کھر پندرہ پندرہ اکہ ساتھ دے نال جتھا ہوندے او جا دے تا سانو تے ہا لے ہونے پہنے کیونکہ دو تین آئی باری شہڑ کے جانے پہنے آج کے اکور ساتھ نہام اے سوڑا بیجنس ہے پندرہ پندرہ لاکھیک بندے دا مل دا سانو ایتھے ہونے دا پھر چوڑا پا کے نال لے جو تے پندرہ لکھ لے لے تھوڑی شنگدی کرپا ہوگی میں نو تسی بچا لے ہاں کہ جیسا کدے لے کے ہونے ہی نہیں آج کے اکور ساتھ نہام جاد ہونے کلے ہاں نہیں ہونے میں نو پتا سی میں دیکھ لے ہسی حال چال نہیں تا تسیوں دکھی کر دے نا تا اوکھے نہ ہوئے میرے کہتے تسیوں کہنا تا جی ہون دی باری جتے اچھ میرے پتی جنو پا کے لے آئے ہو آج کے اکور ساتھ نہام ہو جانی سی گھڑ بڑ پہ رہا ہے ہو رہے ہیں تو آڈے سامنے میں تے کاروں کاؤنے اے گرسکھی دے تارم نی اوہ نائمی کاربار چڈاتا مونڈیاں تے نال لے لے دیری اچ کٹھے کار دے ساڈے مونڈے اونا دا بڑنیاں کی پنجابی شنامہ توبی دا کتا کردہ نا کاٹ دا سانتوں نہ تے بڑنی ہونا مڑ کے کردہ کام ہونا نہیں آج کے اکور ساتھ نہام نیڑا ایک بار چوڑا پا کے تورگیوں داتی گروہ پا کتے چکو گا تے سانت بار نہیں ہونا سانت بارنا سکھاڑا نہیں کہ چوڑے پا کے سانت بار نہیں تان گروہ ارجن پاہ شادی میں مہمہ کہہ رہے ہیں ساتھ گروہ تُسھی کارباری آپ کارویچ رہ کے اوہ ناند مانے ہے تُسھی گریست ویچ تے اوہ ہی ناند اپنے سکھانو بکشیاں ہے کارویچ رہ کے پائی ساتھ گروہ کی ایسی بڑے آئی پتر کلتر ویچے گات پائی باہر نکڑ کے نہیں کارویچ گریست ویچ رہ کے ہی راج جوگ دار اسمان نام پہ نرپو مانے ہو تے پہے تھے نامیں پہب سنسار دا پہے تھے کیوں نرپو دوبر شب دا گیا نا ایتھے پہے کہ یہ پہب پہب ہے سنسار ڈار روپی چوڑی کہتے ڈرے ڈرے جانم مرن بچ دکھ سوائے ہمارا دی بانی نے کہتی جانم سمیں بھی ڈار ہے اپنو دیکھو اپن گریستی بیٹے ہیں تھی ہاں پہنا باڑے جات بچے نے پہدا ہونے سارے پروار نو ڈار ہوندے سکھ شانتی نا بچہ پہدا ہو جو دیکھو جانم دا کننا پہے لگیا گروہ پیارے ارداسہ کر دیں مارا جلیبری جانا پرسود دا سمیں سکھ نا لکٹ دیں تھی موت داتا پہدا اگلو چوبی کھنٹے لگیا ہوئے یہ پھر جیڑا گبے ہے ہونے نو سمجھ لے سیانے بیٹھے ہو جا جانم دا ڈار ہے تھی نو مرن دا بھی ڈار ہے اے دو ہو گیا تیرے آد آنت پھر توں گبے نو ڈار تو بینہ کے میں رکھ لیں گا تیرا آد ڈار تو رم ہوئے ہیں جانم تو تھی آنت تیرا موت ڈار ہے تھی گبے گبے کونت کہنے میں نو ڈار نہ لگے تک دے ہوئے نہیں سکتا گرسک پہا رہا یہ تہے گال ہوگی پھر تسی کا ہرتوں تو رہے بار پہن دی تھی گردوارے بھی بار پہن رہی ہے گبے گبے گلے تو پنے کڑے آوے آج کہیں اکھو ساتھ نام ہو گل کے میں ہو جو گی گرسک اے اسی سوچی بیٹھے تیرا جانم دا پہن نرپاو پر گروہ ارجن پاشا جی تسی ایسے ہو اے سنسار دا پہو تسی کٹ لیا گروہ رام دا دے چرنی لکے تے تو اڈے چرنی جڑے گرسک لگے نے تو اسی انہ دا بھی سنسار دا ڈار چک دتا ہے لاکھ میں آلکھ لکھایوں یہ جو نا لکھن والا آلکھ تے لکھ لکھ نام ہے سلسکرٹویں لکھشن دا لکھشن ہوندہ ہے پرتیک دکھاوا لکھشن تو ہی پتہ لگ دے نا کاؤنے اس اڈے لکھشن تو پتہ لگ دے سکھ ہے لکھشن تو ہی پتہ لگو مسلمانے لکھشن تو ہی پتہ لگو دلک لائے بہے بودھی چھڑی بھی ہے جنہی اوپایا بھے اے ہندو ہے لکھشن تو ہی پتہ لگو موں پر پٹی بنی بھی ہے جہنی ہے وہ لکھشن تو ہی پتہ لگو تو ہڑے دو نشان صاحب چول دے ہیں اے لکھشن ہے اے دس رہے گردوار ہے لکھشن ہی دسوگا چندہ اوپر لگیا ہے پر اوپر چندرمالا نشان ہے او چندرمالا دادوگا اے مسیحیت ہے لکھشن ہی دسوگا اوپر چندہ لگیا ہے اوپر چارس کراؤس ہے او کراؤس دس دا ہے اے گرجہ ہے اے لکھشن چندہ لگیا ہے اوپر لال سوہے رنگ دا گرمک پیارے ہو چندہ ہے کپڑا چھوڑے ہیں جہ دے پتہ لگ جو دے بھی دا مندر ہے اے لکھشن پر وائی گرو دا لکھشن کوئی نہیں ہو چکر چین اور ورن جاتو دا ہے نہیں کوئی اے کال پرخ دے روپ گروہ ارجن دیو جی جو الانکھ وائی گروہ نہیں جدے لکھشن دا پتہ سی کسے نو بھی او لاکھ میں الکھ لکھائیو تسی اپنے اپدیش دوارہ تسی اپنے گوان بیعان دوارہ تسی اپنے درشن دوارہ نہ لکھن والا وائی گروہ نہ پاؤن والا وائی گروہ وہ بھی سسارنو پرگٹ کر کے دکھاتا او رات تسی کہتا سنیو ہے کہ میں پرگٹ ہونا ہے انہیں جو دیس ہے سو تیرا روپ سدگران دے سکھ ایسے سی جنہیں بھی دکھ دے سی ویریانو بھی مطر سمجھنا دوکھیانا بھی پلا کرنا اے سدگر پادشاہ نے سکھایا ہے اے سانو لکھا دتا ہے الکشن سب جا دتا ہے اگم اگوچر گت گمبیر تسی گمتا تو رہت ہو تسی اندریان دی پہنچ تو رہت ہو تسی گمبیر بہت پہارے ڈھونگے ہو جتے ہر ایک دی پہنچ نہیں ہیں سدگر پرچائو سدگر نانک نے سبد پرچے دوارا جو اگمہ گوچر گمبیر بھائی گروہ ہے اوہ دے تک پہنچ کردتی ساڑھی گر سکھا دی سبد دوارا سبد گیان دوارا گر پرچے پروانا اے گروہ ارجن دیو جی پرمان کئی برابر گر کہی رام داس تسی گروہ رام داس مہارا دے پرمان کئی صدارش برابر اس سبد پرچے نو پا کے سبد لڑ لگے تسی بھی گروہ رام داس دے برابر ہو گئے ہو نا دے سم ہو گئے ہو راج میں جو کمائیو کیونکہ تسی راج کردے ہیں اینیہ خوشی ہیں اینیہ داتا اینیہ بڑی آئی راجے کوڑ کی ہندہ ہے صوبہ ہندی ہے لوگ چوٹھی کردینے متھیں ٹیک دینے من کر کے کو متھیں نہیں ٹیک دا ہندہ راجے نو اہمی اس کا شام دہ ہندی ہے تے گرمک پیارے ہو دے کوڑ پدارت ہونے ہیں سیونہ چہندی تاہنہ دالت پر اے بے ہونے ہیں وہ بھی ساتھ سنگت اپنے نہیں ہوندے وہ بھی ٹیکس لاکے ہیں مجبوری لوکہ تو کٹھے کرے بے ہونے ہیں آہ دیکھ رو کہ میں ٹیکساں تو دردیں پھر دیں تسی اے سرکار دا جیڑا کھ جانا ہے اپنا نہیں کتے کہ میں سرکار ہے اے لوکہ تو کٹھا کرے آپ ہے آہ تھوڑے کونٹری داتا اتحاس ہے بی بی اس طرح رانی دی پوٹو دیکھ دیں ہو تسی کہ میں دکھی کیتا سی گریبانو ٹیکس لاکے انہیں واج بلند کیتی تو اڑے صدا عمر رو گی ہو دی واج اے جنہیں راجین دیکھ جانے ہیں اے ٹیکس لے کے پرہبے ہونے ہیں گرشک پیارے ہو ایک گروہ ارجن پاشا جی تیرے دردہ کھ جانے ہیں اوہ کادے نار پرے ہے اوہ سے نو گروہ عمر داہ دا سبد پڑھنے ہیں کرو تناسری بیچے ہم پیک پیکھاری تیرے تون نیج پاتا ہے داتا نیج پاتا اپن کسے تو دان لبانگے نا دیتا دوگا پنو پر جوکشو نے دھتا ہے اوہ دا اپنا تا نہیں اوہ بھی کسے تو مانگ کے لئے اوہ مانگتا ہے مانگتا ہے نو دندہ جا تسی دان پن کر دیں اوہ کدے بھی نہ کہو کہ میں کر دیں اپنو بھی کسے نے دھتا ہے تا کر دیں دیکھو ہوئے بہے داتا ہے تس دین ہار جاننے گا بعد مارد کہنے دے تُو دھت دا بھی دانی بن جوئے نا نیت دا تا بھی کدے نا کہیں میں کچھ دھتا ہے اے یاد رکھیں بھی میں نو بھی کسے نے دھتا ہے تس دین ہار جنہ تینوں دھتا ہے انہوں یاد کر تُو یاد کر دا ہے میں بھلانے نو دھتا ہے نئی نیج پاتے اے سدگور ارجان دیو جی تُسی جڑا دان بند رہے ہو گیان دا نام دا بھائی گروہ دے شروپ دا لکشن دا اے تُسی کسے تو ادا رہا نہیں اے تو انڈے کو اپنی چیز ہے اوہی انہد ہون دی ہے گرمکھو کسے دی چیز چاکے دیئے کھا دا انہند ہے کوئی اپنے بھلو اپنے بھلو اسی سنگجی نوٹ کر لے ہو اکو چیز دے سکدے ہیں اے تانوی اپنا نہیں ہے اے مانوی اپنا نہیں ہے اے تانوی اپنا نہیں ہے انا تنہ چیزیں نو جے دینے ہیں ایک کم کرنا پہوگا تان مان تان سب ساوپ گرکو اے تنہ چیزیں دینے ہیں تا حکم منی ہے پائیے گروہ دے بچن من لے اے آج کے اکو ساتھ نام اے تون کی دمیں گا انہیں تو تینوں دتے ہیں جیو پینڈ سا جے آجی نے وہ نہیں رچن رچے ہیں وہ ہی روجی دے رہے ہیں وہ ہی شواس دے رہے ہیں وہ ہی چار ٹکڑے پیسے دے رہے ہیں تے تون دین وارا کون تون اکو چیز دے دے اے واہ گروہ تیرے ہی ہیں میرے نہیں ہے اے ہے ساتھ سنگ جی جے دینے ہیں اے سے نو کیا ہے سونی سکھ منی سونی ہے تسی من بیچے سدگر کے پاس تس سیبک کے کارج راس اے گروہ آجین پادشاہ جی جو تسی وند رہے ہو اے تو اڑا اپنا اکھ جانا ہے پھر پڑے ہو جی سی تکنون راج میں جھوک مائیو تن تن گروہ تن اے تھے تین وار تن تین وار تن گروہ نانک ساب جی تن گروہ آنگا دیو جی تن گروہ عمر دا سمارہ جی تن آپ ار سار سو بھر پڑے ہو جی آپ ار سار سو سو بھر پڑے ہو تسی چوتھے پادشاہ گروہ رام دا جی تن جنانے کھالی سرانو کھالی تلابانو پردتا ہردے روپی سمدرانو پردتا سمدر ماغ پرتے گروہ چکھان دے ہردے روپی سروبر ہے نام تے گیان دو جا آرت تان 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 گور اے گروہ ارجن پاہ شاہ جی تان ہن تو اڈی ماتا جی ماتا پانی شاہ جی جنانے تو انو جنم دتا تان ہن تو اڈے پتا گروہ رام دا سمارہ جن دے کھار بابا سوڈیاں دے کھار تسی اب تار تارن کیتا تان ہن گروہ ارجن پاہ شاہ جی آپ انو پڑھ لے بانی وچ تان جان نی جن جایا تان پتا پروان وہ شبد لکھ دتا نے بھانی وچے تو اڈی ماتا جی بھی تان ہنے وہ تا گروہ بانینے میں لکھے آپ آئی تین تان جنے دی ماؤ آئے سفل سے جی ڈے بھائی گروہ دا نام جاپ دے نے سیوہ سمن کر دے نے گروہ گران صاحب نے انو دی مانو بھی تان لکھے انہ دی مات تان جنہ نے انو پیدا کیتے ہیں جو سیوہ سمن کر دے نے تو اڈے ماتا بی بی پانی جی تان تو اڈے گروہ گروہ رام دا آسمان را جی تان گرگم پرمان آجر جریو دوسری گروہ گام دیکھو گام شبد بنے ہیں جی تو تسی آگام کہنے ہو اے دوہاں دا جوڑ ہے گام دے مورے آڑا لالو آگام بان جوگا آگام ہوندہ جتے ساڑی پہنچنا ہووے گام کہیے جتے سی پوجہ جیے پراہ پت کر لیے اے گروہ آرجن پانشا جی گروہ گام پرمان پرمان کہیے برابر تسی جیڑا شبد دی کمائی کیتی ہے تو اڈی جیڑی وستہ پوجی ہے اے گروہ رام دا دے برابر پوجگی گورگام پرمان تسی گروہ رام دا پانشا جی تو شبد سکھے آپ دیس لے کے سربت کا پلاہ سیوہ دی کمائی کر کے اونا دے پرمان گروہ گام پرمان آجر جرے ہو آجر جرے ہو بہت اوکھی گال ہے گرمک پیارے ہو نا جرن والی چیز نو جر لینا نندیا ہو رہی ہے کوئی برا کہو پاہم پلا کہو ہم تان دیو ہے تہار اے ہندہ اجار جرنا ریت پا رہے ہیں جر لیا آگے ہیٹ توی دے میں تلہی ہے جر لیا گرسک پیارے ہو کوئی سکھاڑا جرنا نہیں سی ہے اچھ تک ای منمتیاں نے ہونا ہے گرانت لکھے ہیں پڑھنے پہنے ہونا دا جواب دے ان خطر میں تھا کوئی سوک گرانت ہے نہ دے تاریاں دا بھی پڑھے ہیں انہ دے بچوں بڑا کوئی سلاب دے انہ دے جواب دے ان خطر انہ دے گل بچوں انہ دا جواب دے یہ تے پھر انہ دا آن دے اے ساڑے گینہ سو اپنی او ڈاگ چکی پھر دیں کہے دے اپنی اکل لارونا دا جواب دے مانگے تھوڑے نہ ہو تو کافی گاہ لانگے ہو تو ہی تا پریمری پھر دیں ہو تو یونی بھرسٹی بھی ٹاپ گئے تسی کی جواب دوں گے باب نانک نے ایک کو طریقہ بھرتے اسی مسلمان نو باب نانک نے اپنا گیان نہیں دتا جو او کام کردہ سی نواجہ پڑدہ سی نواجہ بچوں ان گیان دتا پڑو مار دی بانی پانج نواجہ پانج وقت پانجے پانجہ ناؤ اپنی دا گل کئی ہو نہیں جیڑی توں گل کار رہے ہیں اسے بچوں گیان لے بہو چھتی جڑ جو بندہ چورانو گیان دتا چوری چوں دتا برہم گیان نہیں آپ تا انک روپ رہا کرتا سوٹا ہاتھ بچ پڑھ کے چھوڑا دے چھوڑے بچ جے مکہ دے مجاورہ نو گیان دتا تا او تھے کاجی بن کے ہی گرنانک نو جانا پہ نیل بستر آسا ہاتھ کتاب کچھ نیل بستر پہرے بنو باری او تھے کاجی بن کے چلے گے مسلمان بن کے چلے گے جے برہم نانو ہردو ہرد گیان دتا او پانجے سی پانی کسا سنیاں تیسی سورج نو کیوں وہ سورج دا پو تو ترماراج مجیسٹیٹ ہے وہ پانی پانتے تے بابا نان کیجے کہ تے سیدھے ہی جا کے او تھے کہہ دن دا نا وہ مور کو تھوڑا پانی نہیں پوچھدا او تھے لاؤ ڈانگ کھڑ کی پہی تھی آج کھے اکوشات نام کہتے او تھے روڑا گوڑا جدے ایتھے تو کوئی کہت بے سنو آکے پہ تو ہڑے کڑا پر شاہد دا پوگ نہیں لگتا ایمی تو سی مخاول بڑھا ہے پھر جوتی دھوڑو پانی دا مانگے آج کھے اکوشات نام پیرتا جو کسو ہوگا ہوگا کسی ہے ترم بچ دکھن داجی کرنی کدو سید ہے کوئی گرم پیانے اور گرنان کے لئے نہیں کہا توڑا پانی نہیں پوچھدا اونا دے کرم بچوں ہی سمجھایا سچے پاس شاہنے اونا کنی نو پھٹ کر لی دوے پاس انو پانی 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 لگ او سارے ایران کے لئے کوئی ان جان سادھ آیا ہے پوٹھے پاس انو پانی 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 اپنا تے آن کھچن کھاتر میں تو انو بینتی کروں گون بہوت دیر بعد تے آن کھچ دے او گون تا ایک سکینٹ بیچ کھچ دے نوٹ کر لے ایک سکینٹ بیچ گلت کم تسی گردواری آکے کر دو بس چھ مہینے کھاتر کار بن گیا تھوڑا سال کھاتر سارے آدھا تے آنہ ہندے دا اٹھی جاؤ تے سیوہ کری جاؤ چھ مہینے سال بہت کھٹتے ہیں جاؤ آگڑ بول چھتی داگ لگے ہاں بہت دوروں دیکھتے ہیں گرشک پہ آرے ہو اوہ مہراج نے جان کے گلت کم کی تھا سارے میلے دا تے آنہ گروہ وال ہو گیا کہ پوٹھے پاس انو پانی کھاتے پانے تے برامن کہنے ماں پرشو پانی ایدنو پاہی دے تسی پوٹھے پاس انو کھاتے پانے کہنے میں تا پاہی پوٹھا سی دا دیکھیا نہیں میں تا تھا نو دے کے پانے لگے کہنے ہاں سیرہ سورج نو پانے سورج چٹ دے نو سادگور کہنے ہاں سورج نو پانے میں کارتار پر کانک بیجی کے آئے ہیں انو پانے کہنے کانک نا سکھ جبے دیکھو تے آرکے چندی اوہ دی گال بچوں اوہ برامن کہنے بابے ہاں کارتار پر تا لاہور کون ہے ایڈی دور تیرہ آر دو آر دا پانے کے میں پوٹھ جو کہنے پاہی تھوڑے سورج نا ہوتا بہت نیڑے آج کے اکھو ساتھ نام تو اڈا سورج تے پوٹھ دے ایتھے میرا لاہور نہیں پوٹھ جو دیکھو ملوڑ دا طریقہ ایتھے ہوئی ڈانگ چکی پھے دے کہنے ساڑی گال مالو اپنی چھڑ دے ایمی نہیں اگلا چھڑ دا ہندہ ایدھے ایک کو ایک طریقہ ہے بارٹی پری پہی ہے پانے دی لنگر ویچے وہ دے پچھ پاہوڑا ہے تسی دود کیمتی ہے نا پوگا تاہی جے پہلا پانے کڑوں گے ایتھے ہی طریقہ ہے ایک پرچار دا جے تسی کہوں پانے بھی ریجوے تے میرا دود بھی پہجوے ما کچی لسیو بڑوں گی اکھو ساتھ نام نا دود رہے ہیں آہی ساڑا پرچار ہے آہی ساڑا پرچار ہے پہلا جیڑا اگلے دے اندر سانسکار بڑے آوے اوہ نوں کڑو جےڑا پہنڈا پہلا پرے آوے پہلا اوہ نوں کڑو اوہ دے اندر جگہ بناو پھر پاؤ گرو داپ دیش پھر ٹکو گا اے سبت ساڑے ساتھ گرہاں ویچ سی کسے دی نندے آدوائش نہیں کیتی جو کاموں کر رہے ہم سی اوہ تھے تو انگال شروع کیتی جی دے ناڑو جڑیا ہویا ہے اوہ تھے تو انگال رم کیتی پھر پڑے ہو جی گرگم پرمان آجار جرے ہو آجار جرے ہو ساتھ گرہ پاشا جی گرہ نانک دے بٹے مارے قرائیہ کہا کنہ کچھ کہا گروہ انگر دے مارا جی دے پتہ نے لط ماری گروہ امردہ جی دے گروہ ہم دا پاشا نوے گال پچھنی تری داری کاتھا لمحی ہے اے پینچکار دیئے گال پر آجار جار رہا کہنا مہرادی توڑے چرن صاحب کاتھر بنایئے آجار جرن باری ریت پاؤڑا ہے نو کہہ ہی نہیں تیرے پتہ مر جرن ایچھے بڑا پاریک ریشی ہویا درواشا بڑیاں پھلماں بڑیاں بھی ہیں وہ نیانے ہیں جنے مخاول کرتا جا کے نیانے دا دا صبح ہوندہ مخاول کرنا کہنے گروہ جی ساں نو دسو اس بچے نو پیٹھتے بن کے لے گئے سی تسلا تیمیاں دے کپڑے پڑھاتے بیبیاں دے کہنے اس بیبی دے کیا جموں گا وہ کہنے دا کوئی نہیں جاؤ پا ہی ربنوں پتہ دو بار پھر کہتا تیبر کہنے دا وہ جموں گا جو تھوڑی کلدہ ناس کرو گا آجار نہیں جریا گیا ایڈا بڑا ریشی سراب دے کے کلدہ ناس کرتا پیٹو جار تھوڑی بہتی گال ہے جے کہتی کوئی گال ہے بچے ہیں آپ پہ نر جانگے دو منٹ نو بچے ہیں اس بہرہ پر صدگر پارشاہ دے اتنے ریت پا رہے ہیں ہیٹ جلاد اگم چاہ رہے ہیں انہیں نومینی کہا تھوڑی کلدہ ناس ہو جو اے اجار جرے ہیں صدگر ارجن دیو جی سار سنتو سمایو دوسیتہ سنتوک دے سمدر ہو جا سنتوک تو ہڑے اندر سمدر ہو کے سمایا ہوئے ہیں دیکھو کیسا بچن ہے تو ہڑے اندر کوئی تھوڑا سنتوک نہیں جی میں سمدر ہی کتے سماج میں اس طرح سنتوک سمدہ میں ساری اکریام آتے تو ہڑا کنٹرول چاہ آتے اس سمدر وط ہو آپ گروہ ارجن کل چرائے کل جی پاٹی جی اچار کر دینے گروہ ارجن پانشا دی اپما تیسے جوگ نج پائے دوسی کار وچ رہنے گریست وچ رہنے مایا پدارت وچ رہنے گیان شروپ نو پرابت کیتے جوگ نام ہے مرندہ جوگی کہیے ملے آو ہے جوگتہ کہیے جوگت دی جوگی دی جوگت جوگی جوگتہ جی اپرم تنت میں جوگ مارا دی بانی وچھاؤ دے تسی کہرباری ہو کے گریست وچ رہ کے گریستی سکھا وچ رہ کے سب کچھ وچ مارا دے رہنے ہیں گیان پرکاش پرابت کیتے ہیں سہد پرابت کیتے ہیں اور آج جوگر سکھو آپانو بکشے ہیں رہو پدارت وچ رہو بڑھائیاں وچ سب کچھ کوڑ ہون دے ہیں پر اکو گلے ہاتھ رکھے ہو میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرہ تیرہ تجھ کو شوپتے ہیں کیا لاغ گئے میرا اے سدگورت وانو پرابت ہوئے ہیں اتھو ہی رہ دے سمیں وچ وچار عرم کرانگے پولا تو خیمہ بکشنی اگو لے سدھ سیوہ کرن دا بل بکشن تو اڈی آئی مایا سدگور جی شفلی کرن نامدان گر سکھی دی دات سیوہ سمرن دی دات بکشن وائی گرو جی کا خال سا وائی گرو جی کی پتے جن جی تیرے کوڑ نے تو اڈے خردے وچ شبد دی تو ہنے چوبی کہنے گرو رام داس نے بینہ بجا داتی اوہ شبد کہنا جو پرکرتے تو پرہ لے جانو بارا ہے اپرہم پر اپرا پار جی دی میں مانگ ہے اوہ کال پرکھنا ملون بارا اس شبد نے تو اڈی سندر تا صبح گنا دے نا تو ہنے سجادتا ہے بینہ بنابٹ بن گیا تو اڈی کیسی تسی ہنے ہو رہا ہے نو بھی سندر بنا سک دے تسی ہو رہا ہے نو بھی اس شبدیں نا جوڑ رہے ہیں کھیل گڑوں کیوں ہر رائے ہر رائے کہیے بھائی گرو پر نام شریف آہے گرو ساہیب جی ایک اوہ آنکار ساتھ نام کرتا پرکھ نیر پہو نیر ویر اکال مورت اجونی سے پہنگور پر ساد جاپ آدی سچ جگہ آدی سچ ہے پی سچ نانک ہو سی پی سچ بے شمار اتھاہا اگنت اتولے جیوں بولا بھو تیوں نانک داس بولے تارن کاغن ناب کھنڈ میں جوت سوائرو پی رہو پہر پان ماتھرا کچھ پید نہیں گرو آر جن پر تک ہار تو دے آگے ارداس ہماری جیوں پنڈ سب تیرا کاغن آنک سب تیری وڑی آئی کوئی نا نہ جان میرا ستنام شریفاہی گرو ساہیب جی آمیو رسنا بدن بردات الگ اپار گرسور سبد ہوں میں نیوارو پانچہار نندلیو سن سہج نجکار سہارو وڑی گرو جی کا خالس وڑی گرو جی کی فتح پارم ستکار جو گرو سروپ ساتھ سنگت اکال پرگ ست چت نند شریفاہی گرو جی دی پار کرپادہ ستک ست گرو شریفاہی گرو گرنسا مارا جی دے پابن پویتر سچ کھنڈی دروار دیں خوشیاں نند مانندہ سما پرابط ہویا ہے آپ گرو بکسے ادم دے نار دوے وقت یمرت بیڑے سودر سندے دے سمیں ست گراندی بانین دے جاپ گرو کے لنگراندی سیوہ ست سنگت وچ حاجر ہو کے لاہ پرابط کر رہے ہوں ست گرانے بکسج کیتی ہے سیوہ سمرن دے نار ست گراندی اگامہ گوچر تھا شبد شروپ بانین دی وچار اپنو بکسی ہے جو کافی سمیں تو پٹھان دے سوئیان دی وچار چل رہی ہے تانگرو ارجن پادشاہ پرتک حریدے شروپ انہ دی میں مام دیائی پنج میں محلے جی کے سوئیے رم بہن آو جو اگے سنوپ دیس گرو جی بکس دے ہن بانین دوارہ سردہ پابنان لسربن کریے امیوں رسنا بدن بردات پٹھان جی بچن کر دینے ہے سدگر گرو ارجن دے مہراجی بدن آمیں پائی مکھ دا بدن جی تھے پاتھاوے اتھے مکھنوں کہیں دینے آپ دے مکھتوں جو بچن اچار دے ہوں وہ امیوں امرت روپ جو آپ دے مکھوچوں رسناتوں آپ بانی اچار دے ہوں وہ امرت روپ ہے کیوں امرت روپ ہے وہ کال پرخ بھائی گرو دی میں ماں سچی بانی اچار دے ہوں آپ ساتھ بچن ساتھ اوپ دیش آپ جی دے مکھتوں ساتھی ہی امرت روپ ہے گرمک پیارے ہو وہ سچے بچن امرت روپی وہی گرو دے نام کال پرخ دی اپما میں ماں اپنے مکھتوں رسناتوں چار دے ہوں تیونا بچنہ وچ کی گونے باردات بران دے دین بارے شب گونے بڑیاں اچھاماں پورن کرن باری سدگران دے بانییں پائی آپ دے جو بچنہاں یہ ساریاں اچھاں پورن کرن بارے خن جو بھی کوئی منگ دا ہے آپ آکے آپ امرت روپی بچن مکھتوں بول دے ہو وہی باردات بارنام سریشت دا بھی ہے داتنام ساڑیاں لوڑا منگاں جو اپا منگ دے ہو یہ جو بانی آپ مکھتوں سے نو بخش دے ہو یہ ساتھ گر جی تسی سار نو سریشت بار دے رہے ہو بہت وڈی دات بخش رہے ہو جو بانی اپا نو بخشی ہے ہمیں او رسنا بدن باردات تو اڈی رسنا تو جڑے شب بچن بارنی دے اچار رہے ہو یہ باردات ہے ہن سگل اچھا پورن کرن باری بارنی ساتھ گرہ دے گرسک پیارے ہو گرو کے بچن ہن پروسے نڑنا سنیے سردہ نڑ منیے تا کوئی ایسی بستو نو جے گروہ بانی ویچو سن پرابت نہ ہوئے ایسی اچھا نہیں جڑی تا اچھا پور سرسک داتا ہر جا کے واسا کام تینا ایسے ساڑے سدگر حنم الکھ اپار گر سور تو اڈی جو میں میں الکھے لکشن تو بار ہے مایہ دی پر کرتی تو اپار پھرے تے آپ سور میں گروہ ہو سور میں کون ہندہ ہے جو بچن کردوے انہوں پگادوے وہی سور میں ہے انہوں مہارج گروہ گوبن سنگھ صاحب جی نے بھی بچن کیتا ہے اور آنگے جے وہ مرد کون ہیں ہمو مرد باہد سبد سکھن ورنہ کے شیخ میں دیگر دردہانے دیگر ہمو مرد باہد اسی مردوں نو مندے جو سبد سکھن ور اپنے موتوں کیتے ہوئے بچن نو پگادوے وہ مرد ہندے نہ کے شیخ میں دیگر دردہانے دیگر زفر نامہ ہے شیخم نام فارسی ویج پیٹ دے گرمک پیارے او دہانہ نام مود ہے گروہ گوبن سنگھ جی کہندے اورنگے ہاں جی دے پیٹ ویچ کچھ اور ہوئے تے موتوں کو جو اور بولے وہ مرد نہیں ہندہ وہ کائر ہندہ وہ ہی بچن پیٹ بھی چوبے وہ ہی موتے ہوئے ایسے سور میں ہو سدگر جو بچن موتوں کٹ دے وہ توڑے پورے ہن انہیں نو تسی پورے کر دے تتیاں تبیہیں تے بھی بیٹھ کے انہیں بچنا تو نہیں ہارے ریتہ پوالے پر وہ بچن پورے کیتے جو اور کہہ رہے ہاں سی جہاں گیر کہ ماراج دی تسی مرتبہ بھی کتھا سنی سی کہ حکم بچن صفت لکھ دو وہ دی اکو اکجید سی کہ تسی اے لکھو محمد صاحب دی صفتہ پاوے سی کہ محمد صاحب نے جڑا اسلام ترم چلایا وہ ٹھیک ہے تسی گرو گرنج صاحب جی میں سکھ بندنو لکھے ہے پندتنو سہی پندت بندنو لکھے ہے اسے طرح تسی اے لکھ دو کہ سارے سکھو دین بہت چنگا ہے مسلمانی شرح اے نو اپناونا چنگا ہے اے لکھونا چوندہ سیو پر آپ بچن دے پورے سور میں ہو تسی اے سہلے شیدیاں پرابط کر لیاں پر آپ بچن تو ایسے سور میں ہو آپ سور سبد ہوں میں نوار ہو تیتوہنے جنے سبد نے انہاں بچ بھی یہ شکتی ہے انہاں بچ سور دوجہ نام پرکاش گیان ہے انہاں دیوارہ کی کیونکہ سور میں ہی سور میں نو مار سکتے ہیں اے پانچ کام کرود لو بھنکار بڑے سور میں منے بانی نے جن میں مارے ہو پانچ سور بھی رہے سو کون بھلی رے انہاں نو کیڑی تلوار کٹو گی کوئی سنتاری گان ہے گی کوئی توپ ہے گی جڑی کام نو مار دو کوئی احتیار ہے ہی نہیں انہاں نو شبد ہے شبد جتی سد منڈلی سری گروہ نانک دے بنے شبد نہ رہے جتے ہیں پائی اے شبد شاستر ہے جیڑا شبدوں بڑے ہیں ایتھے بھی ایک شبد ہوں دے نیت ساتھ گرہ دیکھ تیکھ پتے انہاں تیکھ دا آرتے ہی نہیں کہنا بھی جنگ بچ بڑھنا ہی فتے ہیں لوکہ نو ماری جاؤ ایتھے دوے چیزیں کٹھی آنے گردوارے بچ دیکھ او جڑا ہیٹ لنگر چل دے اے بھی فتے ہی ہے چوبی کھنٹے نرانتر چل دے اے نے بھی جت لیا کھان باریاں نو سمجھنے فتے فتے ہوں دی ہے جت جت لے نا اے گروہ کے لنگر نہیں جتے ہیں کھان باریاں نو کسے نو پکھا مڑھنے نہیں دتا نہیں ہے پکھنی جتو ہی کہتے راجے مارے انترین جتو ہی گرسک پیار اے تھے جتے ہیں گروہ دے درتے آکے اے تھے جتے ہیں لنگر نے جنہ مرجی چکی جاؤں دی رات آجو بارہ بجے دن دے آجو پرے پہیں کڑا ہے اے ہے دیگ فتے ہیں چڑ دی کلائی ہے چوبی کھنٹے پورن پندارے اے تھے تیگ دا کی عرص ہے تیگ دا عرصے سے تلوار نہیں لینا اے تھے تیگ بھی چل رہی ہے دیگ بھی چل رہی ہے اے تھے کڑی تیگ چل دی ہے اے تھے شبضہ تیر چل رہے ہے شبضی تلوار چل رہی ہے یہ میں وہ جنگ بچ لوے دی تلوار دشمنہنوں کٹ دی ہے اے تھے گروہ دی شبض دی تلوار جوڑی اصل دشمنیں تھوڑے کام کرو دلو موہمکار اے تھے تیگ چلنی اسی تھے ایکوں عرصر کر دیں بھی بس بڑھ دو تے بڑھ دو اور کوئی گلے نہیں 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 اور لنگر چالدہ ہے دیکھ آش شابد انویں مارد نے کہنا شابدہ لنگر لنگر دولت ونڈی ہے یہ شابدہ لنگر لنگر چلے گروہ شابدہ ہار گروہ دے شابدہ لنگر یہ پائی ہار دندہ ہے کام کردھ لو مہنکار بشیف کرانو کٹ دندہ ہے یہ تے گئے خالصے دی جس شابدہ ہتھیار دوارا سارے سنسار نو جتے ہیں ایسے گروہ ارجن دے مارا جی آپ ہو آپ دے مکھ تو نکڑے ہوئے بچن او ایسے شکتی سالی گیان پرکاش سورج بات ہاں نے جیڑے کام کردھ لو مہنکار دشمنہ نو ختم کردھے نے انہ دا ناس کردھے نے آپ دی مانی اپدے شابدہ تے سورج مانگ پرکاش جی میں سورج نہرینو دور کر کے پرکاش کردھے اس طرح گربانی پائی گربانی اس جگ میں چانن کرم بس ہے مارا ہے سدگر سبد اجارو دیپا جیڑا دیپ سی اجار دے ہو بلو مچا دن نیرہ نٹھ جندہ ہے اس طرح جیڑا ہر دے ہو سدگر جی تُسی گروہ دے سبد دا دیبا جگا دنے ہو اگیان تا جنمہ مرنا دا نیرہ نٹھ جندہ ہے پانچہ ہارنند لیو پانچہ خارن دھلے ہو نی دھلے ہو پانچہ خارن دھلے ہو دو شبد ہن پائی ہنے دے ہر تین کیتے نے سمپرداما بچ ماں پرشن پانچہ خارن جو پانچہ دے نار مار دے ختم کر دے کسے نو وہ پانچہ نار کون مار دے چھیر چھیر پانچہ نار کچھ دے نا جو کسی بھی ماں ساتھ پھڑ کے پانچہ خارن کئی ناس کرنا چھیر پانچہ نار مار دے ناس کر دے جیوانو تِب چھیر کون ہے وہ ہے ہمیں سڑے اندر یہ ساڑے سارے جابت پانو ناس کر دے تیت بار تردان کرمن میں ترے گمانے نانک نیفل جات ہے جیو کنچہ رشنہ جو میں چھیر پنجے نا جیوانو ناس کر دن دے ختم کر دن دے ایسے ترہ جیڑا ہومیں روپی چھیر ہے یہ ساڑے کرم ترم جابت پانو ناس کر دے یہ گروہ ارجن پاشا دی اس چھیر روپی ہومیں نو تسی ناس کر دتا ہے انہوں ختم کرن وچہ آپ جی دی بانی آپ جی دا دے سمرات ہے دوجہ پانچہ خارن جیڑے پانچ کام کرو دلو مو ہنکار ہن انہوں ہرن ناس کرن وچہ نیدلے ہو ہوندہ گرمک پیارے ہو دال ہوندہ فوج نیدلے ہو نہتھا کر دینا جیت لینا انہوں ختم کر دینا تو اڑا جیڑا سروپ ہے او دے درشن سو اڑا گیان ہے بانی دا اے انہوں پنجہ کام کرو دلو مو ہنکار جو بڑے بلی فوج ہن انہوں بلی کے ہیں بلی فوج ہن جنہیل ہن نے بڑی ہٹھائیلی فوج ہے نہ دی انہوں تسی ناس کرن وچہ سمرات ہو تیجہ عرصہ پہی پانچہ خارن پانچ ساڑیاں کرم گیا اندریہ ہن جیڑیاں چوبی کھنٹے ہرنیاں ہرنی تسی بیکھی ہے ہمیشہ ٹپوسیاں ہی مارنیاں ہری آبلبل جنہیں انہیں ٹپنا کدنے جیسے طرح ساڑیاں اندریہاں ٹپ دیاں کد دیاں چوبی کھنٹے چھاڑا مار رہی ہیں اکھاں کدر نو چھاڑا مار دیاں کان کدر نو جیب کدر نو ورس چمڑی کدر نو چھاڑا اے ہرنیاں پانچہ ہرن ایک پنجہ نیاں جڑیاں ٹپوسیاں وکارا والا نٹھ داؤڑے انہ سارے انہوں توڑا اپدیس ہرن ناس کرن دائے پہاوے اندریہاں بھی باسوچ آ جان دیاں نے انہوں نے سامدام کہاں جو گیاں نے سنجم دا جیبن آ جاناں آپ پانچہ ہرن دلے ہو بڑے بڑے دلانوں کام کرو دلو مہمکار دے کارم ترم دے جڑے نندرے ہن ساڑے دال چمڑے نے پائی سانوں وشیب کارا نند کیرکہ دوائش دے یہ تا کٹھے ہوکے دال بن جان دے نا ایک ہووے اپاں لڑ لیے یہ تا کٹھے ہوکے پھوج بنائی پھر دے نے انہوں نے کہاں پانچ بخا دی ایک گریبا راکھو راکھن ہارے پانچ سور بیر ایک گریب پر آ کے چڑھ کے آ جانے وہ کی کروک اللہ بچارا وہ تا مارے ہی جاؤ تے چڑھ کے بھی آونہ نینہ نینے یہ تا مہر ہوئی بھی اپنے اندرے باسدے ہیں کوئی ساتھ نام کیڑا باروں آونہ ہیں پھر تا روک لیے تے پانچ بخا دی ایک گریبا ایک جیب بچارا گریب فرشہ اب ہے انہوں نے کبیر صاحب نے بھی آکھے ہیں جیب ایک ہے بچارا پانکی ہکڑو فاہی بال پچاس پھر اینہ دی پرورتی ہے پنجان دی گرسک پہ آ رہے ہو یہ جیب روپ ہرن ایک ہے شکاری پنجاہ پھر دیں بچارا کدھر نو نگو گا یہ سارے ہرکھا دوہش کام کرو در اینہ دیا پرکرتی ہیں نے پھر پانچ تتانیا پچی پرکرتی ہیں نے یہ پنجاہ بان جانے نے پاہی لمحہ پر کرنے تو سارے جیب روپ ہر ایک ہے ایک پنجاہ شکاری آلے دلے تیرشن ہی پھر دیں کبیر صاحب کہہ دے بچوں گا کیوں میں تو ہوتا ہے ایک کو ایک صدگور پانچہ جی تُس ہی ہوتا ہڑا اپدیس ہے جو ہنہ نو ہرن ناس کر دے گئے سن سہج نجکار سہارو بس دیتے ہونے نا دا باسا ہوئے نا اُتھے کدھے سہج نہیں آسکدہ کامی پرکھنوں کدھے ٹکاہ ہوندہ انہیں دک پرشنوں کدھے ٹکاہ ہوندہ اکھاں بچی جی نے سروپے دیکھنے کدھے ٹکاہ ہو پھر دے نے ساڑے نوجوان کی بڑے بڑے بھی پھر دے نے بیڈیوں دی دکانہ تے کےڑی بیڈیوں نمی آئی ہے کدھے نہیں پوچھنا کوئی جب جی صاحب دا ٹیکہ نمہ آئے کوئی سرہ راز صاحب دی بانی دا ٹیکہ نمہ آئے نہیں نہیں گدھیاں پھر میں اکھاں نچائی پھر دیاں تو ہنو روپ دے دریشتی دیکھنے واسطے اکھاں نچائی پھر دے کتھے گاؤن ملن کتھے سانو کتھے کچھیاں بانیاں ملن اے گرسک پیارے ہو انہا چاہ سونا واسطہ یہ تا اسی آگ بچ بیٹھ کے تھنڈے رہنا چاہو نے اے آگ مچائی ہوئی آگ ہے صدقل نو کہنے تو پھاڑ پانچ پاؤن دی دیگ تے آگ بچ بیٹھے نو میں نو ٹھنڈہ رکھیں میں تا مچاؤں آگ تو بالٹی لے کے پانی پاؤں دا پھر ہی آج کے کو ساتھنا میں کم اسی پڑیا ہویا ہے انہا بچ اسی ٹکہاں چاہو نے صدقل جی ٹکہاں کاد آو نے جدو تو ہڑے مکھ تو بدن رسنا تو امرت میں ہی بچن و پدیش بانی او پھر اے جدو ٹک گہنا پانچ پھر سہج آو نے صدقل دوئے پاس ایک وانڈی ویری نے گبے تھوڑ داکار ہے پیچھلے پاس ایک وانڈی ہو بھی بیری ہے جی نو متھا لگ دا ہے ہو بھی بیری ہے نیند آجو گی چلالو ایسی لالو ٹی بی ہی رکھ لو فریج لالو کوٹھی نو مار بل سیونے چاندی دے پالو گینے وہ چارش بیرے ترے دشمن باز دے ہیں پھر تا ٹکے ہی لوا کے آو گی آج کے کو ساتھنا پھر نہیں آو دی او ہی حال سہتاو ایس جیب دے آرے دوارے بکاری بیٹھے نے پا کی تینا نو ہرن نیدلے و بناتا اینا دے دالنو ختم کر دتا پھر پھر تسی آپ تیتو اڈے گرسک جڑے پدے سن دے نے وہ سن سہج ویچے اونا دے دکھ بھی آن تا بھی سن او دکھ نو بھی کہن گے جے سکھ دے تا ات ہی راجان جے پک دے تا ات ہی راجان دکھ ویچ سوک من آئی او دکھ نو بھی سکھ منن گے جنہ نو آپ دے بچن مل گے بانی مل گی او دکھ نو دکھ نی من دے کیوں نہیں من دے جو نر دکھ میں دکھ نی من ہے سکھ سنے اور کی دی گل ہے گر کر پا جائیں نرکوں کی نہیں تا اے جگت پشان نہیں کی جگت پشان دینے ہو دکھ نو سکھ کیوں من دے ہیں اے میرا اداعار اتر رہے ہیں جا دا پڑا اداعار اتر جوے نا کس دا دینا مک جوے او دو بندہ خوش ہوندہ ہے انسان جیڑا ہوندہ ہے نا وہ اپنے سردار نہیں رکھنا چاہوں دا ہوندہ وہ کہہ دا بہت چنگا پرماتمہ تا ہے دا آرتا آرتا نہیں گاہ لے جانو بچ دینا پہنا سی بدی جانا سی بے آج پہی جانا سی اے گر کرپا جائیں نرکوں کی نہیں تا ہے جگت پشان نہیں اور انہوں نے گاہ لے گروہ ارجن پانشا تو ڈی کرپا وہ سن سہج بسطہ بچ دکھا شکھا نو ایک کردے نے ایسی بسطہ ہی گروہ مارا دی سی تب یہاں تے بیٹھ کے بھی دکھ نہیں منیا ریٹ پوا کے بھی دکھ نہیں منیا وہ تے بھی سن سہج دی بسطہ رہی ہر نام لاغ جگ اتھر ہو ساتھ گروہ ریدے بسائیو جی میں گروہ رام دا سپاس شاہ جیدہ بکشے ہو ہیں نام تسی ریدے بچ بسائیا اس طرح جیڑے گروہ سکھ تو اڈے نام نو دتے ہوئے بچنا نو ریدے بسانگے انہ نو تسی جہاج وطنانک نام جہاج بکش دتا ہے گروہ ارجن کلچرہ کل پاگا جی اچارن کر دینے پاٹ جی ہے گروہ ارجن دیب جی تے جن کے کلس دی پائیو جائے جن کے نام پرکاش دا گیان دا کلس ہوندہ ہے تُسی دیکھے گردوارے ہیں تے کلس لگے انہیں وہ کلس چمک دا ہوندہ ہے تُسی اپنے سکھا دے سنسار دے ہردے ہیں بچے گیان دا کلس پتر سے انہیں دانی وہ تا مدم پہ جانے ہیں انہوں تا چور بھی چوکے لے جانے ہیں گرمک پیارے ہو انہوں تے ڈاکے بھی پہنے ہیں بچے جن کے گیان دا کلس دپا دینا گیان پرکاش شردے بچے کر دینا وہ تُسی اجارہ کلس روپی اپنے سکھا دے کر دیتا سو رٹھے یہ چال ہے پاہی چھند دی سو رٹھے دورے تے سو رٹھے بچے تھوڑے ہی پرک ہوندہ ہے وہ انہیں پرک ہیں سمجھ لو دورہ جیڑا خے وہ دی پیچھلی پد مل دی ہوندی آپس بچے یہ میں سگل دوار کو چھڑکے گئے ہو تو ہروں دوار آیا نا دوار باہیں گئے کی لاجیس گوبنداز تمہار پھر رارہ پچھے آگیا پر جیڑا سوٹھا ہوندہ ہے وہ دا گبلہ پد مل دا ہوندہ ہے سگل دوار کو چھڑکے یہ دی جگہ انہوں ادھا پڑھو جے سوٹھا پڑھنے گئے ہو تو ہروں دوار سگل دوار کو چھڑکے یہ سوٹھا بڑھ گیا پاہی دورے دا یہ پنگل دی ہروں دوار باہیں گئے کی لاجیسے انہوں پہلا لکھیں نا نانک داستو مار باہیں گئے کی لاجیسے یہ پہی دورے دا سوٹھا بڑھ گیا دورے دی پیچھلا پد مل دا ہوندہ ہے سوٹھے دا گبلہ مل دا ہوندہ ہے انہا رچنا بچھوڑ بانی اچار دینے پٹ گور ارجن پرخ پرمان پرخ پرمان بہت بار پات تسی پڑھیا سنے ایتھے ماراج نے سمدر نوے کجی بچ پاتا ہے شبد لے کے یہ دا پہنے دا بہت اوکھا کھل دا ہے گرمک پیارے ہو شما تا بہت کٹون دا ہے تسی شروتے بیٹھے ہو پرخ پرمان پرخ کریشن جی دے نارک نر افتار ہویا ہے پرخ افتار جی دی کتھا ماراج نے آپ لکھی ہے اوہ ایتھے پرمان جیڑا اتھے تک نہیں پوجو گا اس توق دے ارثان دا انہوں پتا نہیں لگنا پرخ ایتھے ارث ہے نار افتار ہو کانسی پارتھ پارتھ ہو کانسی گرمک پیارے ہو ارجن ایتھے ارجن آگیا دیکھو کومک یاگن ہے ارجن نار افتار ہویا ہے کریشن جی دے نارک نارکز ساتھی پارتھ کیوں پاستھ کوhuhرہ تھا ہاں کھ دیو جن ادھا رہ تھا کھن دے ہوں دے سی گرشک پیارے ہو اوہ ارجن ایے نار افتار ہویا ہے چوبی افتاراں بچے انو پرخ کہلو نر کہلو اے جیڑا اے ہو جے تشید گروہ ارجن دیب جی ارجن پرخ پرمان پرمان کہیے برابر پر اے تھے گالتا بھی رفعب دی نہیں ہے جی اس کو ڈینو کھولیے جا نہ جاوے اے تھا سنو سنکے بج پید ہوگی کہ پہٹے ہیں سیری گروہ ارجن دیب جی نو ارجن دے برابر کہے گے وہ تک دے ہوئے نہیں سکتا بھرجن کچھے کرشن جی دا تے گروہ ارجن دیب جی کتے ارجن پرخ پرمان اے تھے کہتا برابر پر انہیں سوال پیدا ہو جانے کی گروہ ارجن دیب جی ارجن افتار نر افتار دے برابر سی پار تھا چالا ہے نائی پار تھو دا نو آگیا ارجن وچ کیسی بسی وہ جانگ وچوں ہل دا نہیں سی ایسے سور میں ہوئے نے جیڑے جانگ وچ جتے کھڑ گئے انہ دا پہر پچھے نہیں ہویا پڑھنی ہے دا سم پاس شادی بڑھنی سوئیاں دا پاٹھ کریا کرو تو انہوں سور میں دا پتہ لگے کہے جے ہوئے ہیں کارپاربت پانک خالے نہ ہلیں گے بسرام نوٹ کر لے ہو پیارے ہو کارپاربت پانک خالے نہ ہلیں گے پاٹھ نہیں کرنا کارپاربت پانک خالے نہ ہلیں گے ہلیں جدہ کرنے نہ ہلیں گے جدہ کرنے اے ایسے سور میں سی جنگ بچ جتے کھڑ گئے انہاں دے پیر نہیں ہلے پہاڑ تا جگہ تو ہل گئے کار پربت پانک ہلے پہاڑ اڑا دتے تیر مار مار کے نہ ہلیں گے پر اوہ سور میں نہیں ہلے انہاں کوئی پچھے کرنوڑا نہیں جمعیا سور میں پچھے ہوندہ ہی نہیں ہوندہ شہدیوں پاؤنہ ہوندہ یہاں جت پاؤنہ ہوندہ ہے شہدیوں پچھے تک پچھے نہیں ہڑ دا ہی نہیں ہوندہ وہ سور میں ہی کھالا جڑا پچھے ہٹ گئے گرمک پہ آرے پاگ سر مکرن سور کو بچن کہے تے سانتہ نکسنا پیچھے ہوتا ہے جیوں گجند کو دانت سور میں دا بدیا ہویا پیر تے مہا پرخ دے موتو نکڑیا بچن شہستر دا دور ہے پاگ سان مکرن سور کو جانگوال بدیا سور میں دا قدم تے بچن کہے تے سانتہ موتو سادو بچن کردوے اے دو چیزیں نکسنا پیچھے ہوت ہیں اے نکڑیاں ہویا پیچھے نہیں ہڑ دیا سور میں دا نکڑیا قدم سادو دا نکڑیا بچن اے دو اے قدم مڑے نہیں کہ میں نہیں مڑ دے جیوں گجند کو دانت ہاتھی ویکھیں تو سی کہی ہونا دے دانت موتو باہر آجنے چار چار پھوٹ ہنگلینڈ دی سینسنوں کے ہو موڑ کے دانت موچ کردے امریکہ ہے نا کوئی آتھی دے دانت موڑ کے موچ پاکے دکھاؤ اوہ ٹوٹ سکدہ ہے کٹے آجا سکدہ ہے وڑے آجا سکدہ ہے جیڑا دانت ہاتھی دے موڑ تو باہر نکل گیا مڑ کے موچ نہیں پہوگا جیسے ترہی شور میں دا قدم تے رب دے پیارے دا کیتا بچن اوہ کدے واپس نہیں ہو سکدہ جیڑا کھو ساتھ تے صدگور پانچھا دی اوہ ارجن تے گروہ ارجن پانچھا پار تھو چال لے نائی اوہ چلائے وہاں نہیں سی ارجن جیتے کھڑ جاندہ سی کھڑ گیا بس اوہ دے کدے مدان چھڑ کے نکھیا نہیں سی پار گروہ ارجن پانچھا دی اوڑ صوبہ ٹھیک ساتھ چھو ملو گی تو انہوں کہ ایتے برابری نہیں کرنی ارجن دے اتحاش بچے ہوں دا ہے پریمیوں پیارنا سنڈے ہو جیدو کشن پہ وہاں جی پروہاس تیرتے جا کے جو تھی جو سماگے چڑھائی کر گئے سب کچھ کتم ہو گیا نا پھر جو پروہاس تیرتے چلے گئے سی اوٹھے پہ گئے سی جا کے جائے ستا پروہاس تے گوڑے اوپر پہر پسارے جمیں آپاں کئی بار پہے پہے اپنا پہر گوڑے پر نہیں رکھ لندے اس طرح کرشن جی پروہاس تیرتے پہے سی بدک آیا پاڑ دا او تو انہوں پتہ ہے پچھے سروبرہ دے ہوتے ہرن پانی پینہ ہوں دے ہمزی تڑکی جانور سروبرہ تے ہی پانی پیندے سی اوہ شکاری آکے بہج آدے سی بھی جانور نے پانی پینہ ہوں دے مارانگے بدک کہی ہے شکاری وہ پاڑ دا سی کوئی میرگاوے مارا تے کرشن پوان گوڑے پر پہر تر ہی بیٹھے سی انہوں دے پہر بچ کی سی چرن کمل بچ پدم ہے چلمل چل کے وانگی تارے کرشن مارا جی دے سجے پہر بچ پدم ریکھا سی اے دو عفتارہ دے ہوئی ہے پائی دیا کرشن مارا دے دعا پر بچ سی یا گروہ عمر داس مارا جی دے کل جگوے چسی گروہ عمر داس مارا دے پہر بچ پدم ریکھا سی اس ریکھا تو ہی اپنے ہر دوار دے پندتنے پشانے آسی انہوں نے اسے پندتنے اس ریکھا تو ہی پشانے آسی اے کرشن پہرہ دے پدم ریکھا پادم ہے پادنا پہر دے اے ریکھا سورج باتوں دیا جی دے پہر بچ ہوگی سورج مانگ چمکوگی تارے مانگ اے کرشن جی دے چمک دی سی چرن کمل بچ پدم ہے چلمل چل کے وانگی تارے ادھر بیٹھا سی تیر سنی شکاری بھی مرگا ہوگا ہن مرگ دی اکھ بھی رات نو چمک دیے جی وان دی چمک دیے اے پہرہ سی کرشن پہوان ہے تے انہیں سمجھے ابھی مرگ پانی پین آئے اے اکھ چمک دی سی بدک آیا پہدہ مرگے جان بان لے مارے مارے ہاں کھج کے تیر کرشن جی دے تے شکاری پھر تیر مار کے نٹھ دا ہوندہ ہے پسو چلے آنا جب جان بر تو رکے جکمی ہوئے ابا جد کون گیا تے کرشن پہوان جی دا شریر پاڑیا پہا تیر میں ایسی گل ہوئے تے او دا پہ گشا نہیں کیتا گل بچ لیتا کرشن جی اوگن کی تے خر نا چتا رہے جکمی ہوئے نہیں گل بکڑی بچ لے لیا او دا اوگن نہیں دیکھیا تے کیے بھی سوڑو ہن تو اڈے کام آن گیا کہ تے بچن بلاس بڑے اوکھیں پرہاپت ہونے ہیں ماں پرشا تو ہے ایمینی سی ملے تھوڑے بھی کام آن گے او کون سی جی نے تیر مارے آسی ایتھے تک پجن دی لوڑ ہے او تریتے جگہ دا بالی سی نوٹ کرے ہو بالی تے سگریب دو پہی سی رام چندر جی دے موقے جیڑا سگریب سی اے رام جی دا سیبک سی ان ان بالی بے مکسی دویں سکھیں پرہا سی تے گرم پیارے ہو بالی نے کی کیتا نا سی تکڑا بالی نے کی کرتگوٹ کیتی اپنے سکھیں پاہی دی کاراہی نو کڑ لے گیا جبردستی چک لے گیا تے پہاڑتے جا کے چھپ گیا کہنا ہے تے میں نو کیڑا ٹھوڑ لوں گا سگریب نے رام جی نو کیتی بین تی کہ رام جی میرے نا تا بڑی بین سافی ہوگی میرا پرامیری اس تری چک لے گیا اپنے سیبکنی گل من کے رام جی اس پہاڑتے گئے تے لوک کے بہگے جو میں شکاری بیٹھ دا ہوں دا ہے یہ دیکھ لیا انہیں مرنا نہیں بدک ہے وہ تو پاہی گرمک پیارے ہو رمین بچ ہے تلسی مہارچ بچن کر دینے جہاں آگ خاتے ہو بیاد جیوں بالی سوئی سو کنٹ سو کین کچالی وہی کرتو تپ بھی کھنکیری سپنے ہون رام ہیہیری تے رمین بچ بچنے تلسی جی دے ایک لک کے بہگے رام جی نال سگریب تے بالی نو تا مانسی اے تھے کینے انہیں میں نو مارنا نہیں پہاڑ بچ بیٹھ گیا لک کے پر جا دو نکڑیا کہ بارے تیر رام جی نے تلسی جی کہندے ہپ گوانے جس بالی نو توں اس دوست پیچھے مار دتا جا کے کہ دوجہ دی کاراری کیوں چورائی ہے بیاد شکاری مانگ اگ کہیے پاپ جس پاپ پیچھے تُو بالی نو مارے گہاں دیکھو تلسی تھا تا پاگت رام جی دا انہیں پر سچی گا لکھن تو نہیں ہٹے آو کہندہ ہے رام جس پاپ کر کے تُو بالی نو شکاری بڑھن کے مارتا او تا مارتا تے جی دی کٹ کے لے ایسی نا سگریب دی کا راڑی انہوں اینا گسہ چھٹ گیا پہ انہوں نے اپنیوں نہیں لے جانی ہی دے اے اکھو ساتھنا ہم او گسہ ہو گیا کاؤڑ بڑھلا بھی لے نے او اپنے آئی لے کے تُو کار نو آ جا او دے آئی بکھے چلے آیا تے گور سکھ پیارے ہو آج کمیٹی آئے نو کوئی امرجنسی ہے سنگت بچوں تھال تھال کے لے جانی ہے سنگت نہیں میری بینتی ہے کم ٹھیک نہیں باہر ہو کھڑے نو اندر نو لے آو جیڑے ہیتھے بیٹھے ہونا نو کھو ٹھار دے دفتر دے ہی کام ہو گا کانٹے باہر کر لے ہو کوئی ایسی امرجنسی تو ہوئے نہیں بھی پاہر برگیٹم گاؤں ہے دیکھ سنگت دے کو زیادہ صدکار رکھو گسہ کرنگے کرن کوئی گھل نہیں پر سنگت بچ بیٹھے نو نا بھلا ہو یہ کوئی باہر نو نو ایتھے نو بشک لے ہو یہ تا میرا تا کچھ نہیں بکرنا تھال نو آئے نو دو شور ہر جس کرتے بات چلاوے سو تنخایا بڑا کہا گرو گوبن سنگھ جیدہ بچن ہے ان اگلہ تو سنو پہ کرنی چاہی دے تھوڑی جی پہ پرتیت بھی چاہو مانگے اسی تاہی ساڑا پار اتھا رہا ہونے ایک بار پھر آکھو گا جکے ستنا مشریب آئے تا گرشک پیارے اور ترشی جی کہنے جس پاپ کر کے رام تو بالینو تیر مار کے مار دتا او یہ پاپ پھر سگریب نے کریا او اپنینو لے آو دا تے مرے کوئی پاہی دی پھر بالی دی کا رہی انو تکینہ اپنے کر لے آیا سگریب کہ بدلہ لے نے ان پاپ تاہو دا جا دے ہویا او بیدوہ نو لے آیا بیدوہ تیر رکھیا کرنی چاہی دی سی پر دیکھو اے تیک گلے آج رکھے ہونا تلشی جی کہنے دے اے رام جس پاپ دے بدلے توں بالینو جا کے ماریا ہو گی پاپ تیرے سگریب نے کیتا تیرے سیبک نے ایک اور پروبان سوڑو ہو ہی پاپ پھر بکھرنے کریا لمی کا تھا سیم تے ہون رام جی یاد کر جرا جین اگہ تے عبیاد جیوں بالی سوئی سگریب سوکین کو چالی ہو ہی پاپ تیرے سیبک نے کیتا ہو ہی کرتو تا پھر بکھرنے کیری ہو ہی کرتو تا تیرے سیبک پھر بکھرنے کری پر سپنے ہونا رام ہیے خیری آہے نکتہ جس پاپ کر کے تو ایک نو تیر مار کے ماریا ہو ہی کم تیرے دو سیبکہ نے کریا پر وہ تیرے تیتے ہونا دا پاپ سپنے بھی آج نہیں کریا دیکھو کیسا بچن لے کے کیونکہ وہ تیرے بڑھ گئے سی اے گل اس چارج نامنو تسی نتے کر دے ہو جیڑا تھوڑا اپنا ہے نا جیڑا اپنا بنا لیا تسی وہ سوپ گلت کام کووینٹری چکر دوے تو انو کوئی کبھی ہو تیرے مطر نے ایدہ کرتا اے گل آتا ہوں دیا ہی رہنی ہے جدے پڑھ دا پا دوں گے کیا گل ہے بھتیریاں ہوں یہاں گے پھور گل کر کوئی کیونکہ تھوڑا اپنا ہے نا اور جے کے دے تھا نو میرے بارے گے دی گل اللہ پاپ بے ایک سعودی گول نے ایک روٹی تسی باچ کھانی ہے پہلا کنیڈا نو ٹیلی فون کما دے اور دیو سوہ جائیں کہیں دا تھا چلن دے ٹرانٹو نو چلن دے بہنکوبر نو چلن دے برنگوبر نو ٹیلی فون چاہے بیل دیر سو پونڈ آج میں تسی نا ڈائلنگ باند کرتی پندی کٹ دوں گے یہ سنڈا ہونے کیوں کہیا تو ہنو بچے نا بند جوے دے جے بند جوں گے یہ بھی اوگڑ نہیں دیکھو گا آج کے آکھوں سال جی دے بند جیے جی نو بنا لیے اوڈے اوگڑا پر مٹی پائی دیے جیڑا اپنا نہ ہو بے اوڈے پڑھتے دیڑ دی دے ہیں ان کھولکے ایسے ہی بستہ اے ہی گالوں نے سننی ہے گرو گراند صاحب چو تا ٹوڈی راگ پڑے ہو پائی مریق شنگ جی چنائے ہو کم نامہ کے تے مارج کہن دے جو جن پار برہم اپنے کینے دن کا باہر کچھ نا بیچار ہے دیکھو کیسا بجن جی نو پرماتمہ اپنا بنا لے اوڈا پچھوں گوڑا اوگڑ دیکھ دا ہی نی راج کے اکھو ساتھنا اوہ گرمک پیارے ہو بالی مارتا سی رام جی نے نوٹ کرے ہو نے جی دو کرشن مارا جی پہے سی مارے ہا تیر بدک نے اوہ بالی نے جنم لے آسی جیڑا رام چندر نے تریتے بچ مارے آسی اوہ نے سنکلپ کر لے آسی جی میں توں لوگ کے میں نو مارے ہیں تیری موت بھی کدے اہدہ ہی ہوگی تو لوگ کے مارے ہیں رام تو سمڑے آکے ماردہ میں نو جنگ کر کے ماردہ اوہ پھر اوہ دا سنکلپ پورا کیتا رام جی تریتے بچ وشنوں افتار اوہ ہی دوپر بچ کرشن بن کے آئے اوہ ہی روپ سی ساتھ جو کہتا ہے مانے ہو چلے ہو بل بابن پائے ہو تریتے تیمانے ہو رام رگوز کا آئے ہو دوپر کرشن مرار کا سکرت آرت کی ہو اوہ ہی بالی شکاری بڑھ کے آیا جہاں تو پٹن لگیا میں تے پاپ ہو گیا پھر کرشن جی نے گیان بکشیاں کہندے یاد کر تو پاپ نہیں کریا تیرا فرنا پورا ہوئے میں رام دے روپ بجتے نو تیر مار کے پہاڑ تے ماریا سی اوہ ہون بدلہ لے لیا کوئی تیرا دوش نہیں اوگر کیتے خرنا چڑھارے پاپ کرندے پتتہ ادھارے پائی گردہ جی کہندے پلے پلے کرمنی ہے بریاں دے ہر کاش سبارے ایسا گھنڈ سکھو اوہ جہاں تو کرشن جی چڑھا ہی کر گئے پار تھا چالے نہیں اینے شبدان دیو بیاکھے آئے اوہ ارجن کوڑ کھڑا سی تے پوچھ دے ہی انہیں کوئی انتم مچھے تھوڑی کرشن نو پچھے آپ آرس ارجن نر افتار سی پرخ افتار تے گرشن پیارے ہو کرشن مہارج کہندے ارجن ایک کم کریں جیڑیاں میریاں گوپیاں نے انہ دی تو سبار کرنی ہے پیچھو اے بچن کرشن جی نے کرتا سی جیڑی میں نگریب شاہی ہے نا دوار کا اینے سمدر وچڈوب جانا ہے ڈوب گئی سی گرمک پیارے ہو اُتھے انہیں رہنہ نہیں اُتھے جنیاں میریاں گوپیاں نے رنواز وچڈ رہنواریاں انہیں نو توں سبنے ہستنا پر جاکے ہستنا پر رہنے دی راجتہ نیسی پانٹو با دی اُتھے تو اڈا راج ہے اُتھے پروارش کریں ارجن نے وہ بچن کر لیا جیڑا کرشن پکوان جو تھی جو سماغے پروارشتے پھر ساریاں رنواز گوپیاں نو لے کے ارجن تور پہ ہستنا پر نو دھراستے وچہ اُنا سی پیلاں دا دیش جو میں ہونہ پاناغا لہنڈ کہنے ہیں گجرات کہنے دہی پیلاں دا پیر باس دے سی او پیلاں دے دیش وچھو جو دا لنگا لگیا اُنہا پیلاں نے دیکھیا کہ نا کافلائک بندہ ہے نیا گوپیاں نار اِتھے اُنہے کی اتحاس دسم پاس شاہ مہارج لکھے دینے پرانے گرن تھا اِنہا دا شاستر گرو سی دروڑا چاریا تسی نہ سونے آنے کہرما پاندھوان دا شاستر بیدیا شخون بڑا دروڑا چاریا سی آرڈن وہ سے نے شخواہی سی شاستر بیدیا جاد آرڈن دروڑا چاریا دے کوئی بیدیا سکھتا سی نہ شاستنا دی اُس دروڑا چاریا کوئی پیل بھی سکھتا سی بدیا پیلا دا منڈا وہ بھی بدیا سکھن گیا سی تے آرڈن ناؤں چنگا سی وہ بہت شاستنا دے ویچ سٹوڈنٹ دے لو کوئی جاتنا تھوڑو ہے کئی بہت بڑی سٹوڈنٹ انہیں نیمی جاتاں دے بھی وہ پیل بہت چنگا سی شاستنا بھی ارجنو شک پہ گی میرے نو اگے نو لنگ جب انہیں پہلا تھا دروڑا چاریاں یہ منتہ کر کے دروڑا چاریاں تو ایک بچن کرا لیا کہ گرو جی میں نو بچن داؤ کہ میرے ہاری بدیا تسی کسے ہور نو نہیں دساؤں گے جو میں نو پوری بدیا داؤں گے کسے ہور بدیار تھی نو نہ دے ہو وہ گرو پائیس پر بچا کے انہیں بچن کرتا پھر بھی جدوں ارجن نے بیکھیا کہ انہیں میں تو اگے لنگ جانے پھر ساجس کری ساجس کر کے اس پیلا دے مڈے انہوں سکول چوئی کڑا ہاتا کہ میرے نو اگے نلنگ جب انہیں ساستر بدیا جادے سکھ لینی ہے وہ بچارہ آگیا کہندہ کوئی نہیں وہ نے رکھی گرو دے ہوتے شردہ تے اپنے پیلا دی باڑی بچا کے دروڑا چاری یا دی مورتی بنالی مٹی دی تیری آلے دارے لیپن پوچن کرتا ساستر رکھتے ہر روز مچھا ٹیک کے پرکرما کر کے اس مورتی نو اپنا گرو شمجھ کے نا ساستر نو دا بے آس کر دا رہا یہ شردہ نو پاڑ لگ دے ہیں تنینے دو دن بچ پتھر بچو ہی پا لیا آگا جگہا کھو ساتھ لیا یہ تے شردہ دیاں گا لیا ہونے انہی بدیاں سکھلی گرو تے پروشہ کر کے کہ ساستر بدیاں بچو پھیلے نپو نہ ہو گیا پول نہ ہو گیا جاہد ہو تھے نو ارجن گوپیاں نو لے کے آیا وہ نے پشان لیا پیتہ وہ ہی ہے جنہیں میں نے سکول چھو کڑایا سی میں نے جد کی تھی یہ تو ہونے بدلے لہلماں وہ گوپیاں لے آوے وہ پھیل کہنا ارجن ہے پشان لیا میں نے وہی بدیار چھی ہے جنہوں کڑایا ہے تو میرے ہوتے گرو دی ایتھے کرپا ہو گی آہ ہونے جانگ کر لنگر نیندہ دا میں اپنے دیش بچ نو ارجن دا تے پیہیم دا جانگ ہویا ہے پیہل دا جنہوں نے دیار چھو کڑا ہے سی سب گرن تھا مارد نے آپ پہ کتھاما لکھی ہیں تو انہوں ہونے گرو گرن صاحب بچوں سنا دینی ہے کتھا لبیوں نے ہونے ہونے تک گرو گرن صاحب بچ بھی لکھی ہوئی ہے آج ایڑے میں بچن کر رہے ہیں باہروں نہیں ایک گرو ارجن دیف جی نے پرمان دتا ہے گرو گرن صاحب دی بانی بچ پکی بانی بچ با میں دوکھنا ہے تو انہوں کہنے یہ سمدر ہے پر سمدر بچوں ڈڈو کچھو پھڑن دارے بھی ہونے کوئی موتی کا جنہا بھی ہوندہ ہے آج کہے ہاں کو ساتھ نام مچیاں دیتا ٹرک پر ہونے ہیں موتیوں بہت کٹ مل دینے ایتھے بھی ڈنگا لاؤ تھوڑا جا چوبا تو انہوں موتی لبن ہیرے لبن پریا پہ اپنڈ آرہا ہے او ساتھ سنگت ارجن نا جانگو ہے ارجن نو مان سی کہ انہوں پوری بدہ دتی نہیں ہونے گرو دی شردہ تو لیلی سی آخر انہوں ارجن ہار گیا ایک تیر رہ گیا ارجن دیکھو سارا سارے تیر ختم ہو گیا پیل جیت گیا ایک تیر جدو رہ گیا ارجن کہنا بھی میں ہاریا ہار مان لی او ساتھ سنگت پیلانے گوپیاں پھڑ لیا ایسے انہوں تسی سنیاں ہونے بہت وار سمیں بنا نر کیا کرے دیکھو کیسے بچنے سموں سموں بلوان کوئے کرشن دیا گوپیاں ارجن اوہی تنخار بان سارے ہار گیا گرگ پیار کتھے گیا ہو تا کرشن دے نارے سی بال اے سما سما سمراتھوں دے اوہی تنخ کھوڑ سی اوہی بان کھوڑ سی سمیں گوائیاں گوپیاں بہی تنشار بان اے تا سمیں دی گلوں دیئے گرسک پیارے ہو اوہ گوپیاں کھو لیاں تے آپ نٹ گیا گرسک پیارے ہو پر گوپیاں سی ستی انہیں خنجرہ مار مار کے ہاتھے آر مار مار کے اپنے آپنو ختم کر لیا ہاتھ نہیں آئیں اپنے ست قیم رکھے ہو جتھے وہ سڑیاں سی گوپیاں یہ ساری کتھا دی ہوڑی کو تک سوڑ لے ہو لمی کانو کن ہی تیلک گوپی چندن لائیا ہی مار اکسین جی پڑی ہوڑی ہوڑی ہے تک بانی کن ہی تیلک گوپی چندن لائیا پڑے گرو گرسک پیارے ہوڑی ہے اور جتھے گوپیاں ماریاں ستی ہوڑے اپنا جت ست قیم رکھے ہیں اس مٹی دا تیلک ہونڈ برامن لاؤں دینے جا کے انہوں کہنے گوپی چندن تیلک ہی کھو سادنام اوہ ہے بانی بچ پرمان اس ترتی نو پویتر سمجھ کے اس ترتی دی جڑی مٹی دا تیلک ہے انہوں گرو گرسک پیارے ہوڑی چندن تیلک لائیا انہوں گوپی چندن تسی پاٹ کری جاؤں گے گوپی چندن کی ہونڈ دے میرے برگاہ تا گینی سے کہنے گے بھی گوپیوں چندن تیلک لائنے سادنام اوہ تے کی پتہ لگونا دی مٹیاں جتھے ہوڑ صدی ہوگیاں پر اپنا جات ساتھ پیلا نو نہیں دھتا اس مٹی نو ہونڈ چندن سمجھ کے انہوں دی سوانو چندن سمجھ کے تلک لاؤنے نے سیڈے بھی تی گرو شک پیارے ہو ہونے ایتھے پرمان کی دھتا ہے بانی نے کہ ارجن نو گرو ارجن دے برابر نہیں سمجھنا وہ تا ہار گیا بچن راستے بچے رہ گیا بچن گوپیاں پھڑا آتیاں وہ تا اپنے جات ساتھ نہ بچ گیاں نہیں پیلا نے جات ساتھ توڑ دینا سی انہوں دا بھیجت کرنا سی وہ نہیں بچن پورا کر سکے تا ان گرو ارجن نے برچن پورا کی تا ہے ان گرو ارجن نے برچن پورا کی تا ہے تو انہوں پتہ ہے میاں میر آگئے ہو اکھاں بچے جال کہنا شدگر تو سی اے گال سہار رہے ہو میں تو نہیں سہار ہوں دی کہ ہیٹھ تب ہی اوپر رہے تھا حکم کرو میں دلی لاہور نو کھڑکا آدمہ اینی شکتی سی ہوتے بچے بہت پسوی سی شدگر کہنے ہو تو کلیہ ہکم منن آگیا اکھاں کھول جرا دکھائیے تینو اوٹھے گرمک پیارے ہو چوراسی صد گورک سمیت ہاتھ بنی کھڑے سی جتے بار آج تب ہی تے بیٹھے سی کہنے سی دسو ترتی تے کی کریے تے تو انہوں اس گل دا بھی شہد اگے نا سنی ہووے جدوں گورک جی آئے ہیں تب ہی تے بیٹھے سی ماراج لاہور انہا دا انہا پرباب شی جنہیں سپائی اہل کھار لاہور کھڑے سی کھوڑ ساری بے ہوش ہوکے گر گے سی انہا تب سی گورک دے تب دا وہ کہنے ماراج حکم کرو گورک نو پھر کہنے تو بھی اکھاں کھول تینو گہاں دکھائیے دیوی دیو تے خط بنی کھڑے صد گورو بچن کرو پانا کی برطا رہے ہیں پھر گورک دیں اکھاں کھولیاں تگہاں گروو ارجن بچن پورا کر سکے پار تھو چالے ناہی کہ تے سمجھنا نہیں کہ برابر لکھتا ارجن دے گروو ارجن دے اب جنو صد گورو کہندے جوگی جی جاؤ تو اڈا تنواد دیوی دیو تیانو کہندے تو اڈا تنواد تسی آئے اے ساڈی کھیل وچ تسی دخلندہ جی نا داؤ اے پانا مننا ایسی اے پانا مننا گے ایسی تاہی ساڈے سکھ پانا مننا دے کابل ہونگے اے پانا مننا سکھونے تے گرسک پیارے اوستاد نے بچے نا سکھونے تا آپ پہلا لکھو گا تاہی بچہ لکھو گا آپ مو تو بولو گا تاہی تاہی دکھنا کوئی میرا ویر مناوے ایسیٰ مسی دول گے بچن پورا نہیں ہویا جا چڑھایا یورو شلم تے وچنن اپاسی تے ہاتھ کڑے کر کے پکاراں کیتیاں خدا بند کریم بچا مینو ڈول گے حضرت ڈول گے گرمک پیارے او ابراہیم جب اتدی بلی دینی پہی وہ بھی ڈول گے گرسک پیارے او پارے ایک صدگر پا شاہ جی اچال ڈولے نہیں تو بیتے بیٹھ کے سگوشار دیب دیب تے انو کہتا ہے سب کو امیت ہم آپن کینا ہم سب نا کے ساجن دور پر آئے وہ من کا برغہ تا میل کیے وہ میرے راج کینو مارا کے یہ ساری دنیا تا میری مطر ہے او دے رب دے پتل نے ایسے ڈول رہنا ارجن ڈول گیا گوپیا نو پڑا کے نٹ گیا صدگر پا شاہ نے نہیں نٹے سکھا نو چھڑ کے سامنے گڑی دے وچ گرو گوبن سنگھ ماراج سکھا نو چھڑ کے گئے جد مجبور کیتا گرو گوبن سنگھ نو حکم کیتا نہیں ڈولے پتر سامنے شہی دو گے نہیں تا پتر انو پہ جہی کانو سنگھ انو پہ جی جاندے جتو آپ نکڑے ہیں پاہی آلم سنگھ مان سنگھ نکڑے آیا کی عجیز سنگھ نو نہیں سکھڑ سکتے چمکار دے کڑی کی جو جاہر سنگھ نو نہیں کر سکتے نہیں سکھانو بزاک ہے یہ تا تھوڑے عیسیٰ مسیدے چیلے ہوئے ہیں جدن عیسیٰ مسید گرفتار کیتا ہے نا یورو شرم دے بادشاہ نے وہ دے نا تیرہ چیلے تے تیرہ قید وچ پاہتے وہ تیرہ دے تیرہ ہی چھٹ کے رات نو نٹھے آئے اے آج کھو ساتھ نام وہ بادشاہ نو کہن دے سیتا ہوں ہی نار پھر دے لے گلہ باتا سننو تو ہی نو مار سننو کہنو مار دے تیرہ دے تیرہ چیلے عیسیٰ مسیدے ماں پی مانکے نٹھے آ رات نو پساگے گروہ نو ادھر چمکاو دے گھڑی بچ چیلے گروہ نو کہنے تُسی جاؤ اسی شہی دی پاہ مانگے جدہ ٹول لے کرو تر مانو ایتھے دے چیلے کہنے اے نو مارو سنو چڑو چمکاو دے گھڑی بچ چیلے کہنے اسی مرانگے گروہ نو بچاندو ایسی بس تا او تیرہ ہی چھڑ کے آگے سی تو انو تا پتہ یہ شگال دا کہ جیڑے کریسچین نینا انو تیرہ شب دا نارد نافرت ہے یہ تھرٹین نینا جیڑا تیرہ نمبر دا تا کارینی لندے تیرہ نمبر کارتینی لگن دے گے او تیرہ نمبر تا پیج پڑ دے پڑ دے نا کتاب وہ بھی تھل دنے گے تیرہ آگے تھرٹین کہ او تیرہ چیلے توکھا دے گے سی نا دے گروہ ن او تیرہ شب دا نارد نفرت ہوگی اینی نفرت ہے تسی پنجابی ہوں تڑی راجتہ نہیں ہے چنڈی گھڑ چنڈی گھڑ چنڈی دے بھی دے نہ ہوتے ہیں بھائی کوڑے چنڈی مندر ہے تاں چنڈی گھڑ نہ ہوتا پر چنڈی گھڑ دا جڑا چیف آرچی ٹیکٹ سی نا جنے نقشہ بنائے چنڈی گھڑ دا وہ ایسائی سی تھوڑے چنڈی گھڑ دا نقشہ ایسائی نے بنایا ہے پوچھے بھی اپنے ترمنوں گھڑ گیا چنڈی گھڑ دے بچ ہزارہ سیکٹر بن گے کی تو لے کے پر ساری چنڈی گھڑ بچ تیرہ سیکٹر نہیں بنوں گا اج کے اکو ساتھ نم ٹول دے ہو جا کے تیرہ سیکٹر ہے تیرہ نمبریں کرتا نقشے چھو نیکھ لو بارہ تو سدھا چاہو دا تیرہ ہی نہیں ایسی وستہ اینے کٹڑ نہیں ہے کیونکہ تیرہ ساتھ سٹکے گئے پھر گروہ ارجن دیو جی تُسھی اوہ ارجن نہیں تُسھی تب بچن پگا دھتا تُسھی جو بچن کر دھتا گروہ ارجن پرک پرمان پار تھو چاہ لے ناہی اوہ پرک نرب تارجن ارجن سی اوہ نہیں تو اڈی گتی تُسھی ایسے سور میں کوئی پار تھو پارچ نام ہے ارجن دا تُوڑی گتی تُوڑی کرنی نو کوئی جانے نہیں سکدا نیجا نام نشان تُسھی کہ دا نیجا پڑے ہیں نام دا ہتھیال نام دا نیجا نشان دیکھو نیجا ایک ایسی چیز ہے نا گرم کو کلہ سوٹی دے نال لالو تاو نیجا بنجو اوہ سے نو کپڑا بن دو نشان سا بنجو اوہ کو ساتھ نام دیکھو تُوڑی دیکھ رہی ہو نیجا کلہ نیجا ہوندہ ہے سوٹی پر لائے ہویا لوہا اوہ سے سوٹی نو تھوڑی دا کپڑا بن دو اوہ سے نے نشان بن جانے اوہ گھڑ دو نشان صاحب کہیں لگ جانگے نیجا نام نشان کہ گروہ ارجن پاشا جی تُوڑی نام دا نیجا بھائی گروہ دے نام دا ہتھیار تے شردہ پا بن دا ہوتے کپڑا پریم دا پا کے اوہ نشان گھڑیا گئے ساتھ گروہ سوڑ سواریو اوہ سوڑ دے نار سوار دتا گروہ رامدہ جی نے تو انو تے شبد سوار تو ہی بارہ ماہ بج پڑے کھڑے نانے کی پربہ بین تی ہر سبد سوار نہ ہار پڑ دے یوں تسی کہ ساڑے جیوان نو شبد نہیں سوار نہ سیمپو شمپو تا بتے رہے لا کے دیکھ لیں پھر بھی میرا ہی ہے کھے حکو ساتھ نام سپریاں سپریاں بتے رہی ہیں شون شون کر لیاں پا نے پریفی ہوں مدیاں ہی دے بچو بھاشنا ہونتے نہیں ہٹھی دے دے رہے کہ تے سبد نہ تو لوئے نو گروہ دے پدے سنا لے نو سوار لو نہ سوگندی ہو سگندی ہے دیکھو جنہیں سوارے ہیں نبے سال ہوگے ساکھ مارج بابا ترسنگ جنہوں جوتی جو سمائے آئے سال مہمہ بد رہی ہے کہ کٹ رہی ہے آئے سال پہلے تھا مستو آنے ہی برشی منہ ہوں دی سی ہن دنیا دا کوئی دیش ایسا نہیں جتے سکھ بیٹا ہووے تھے ہنو دی برشی نہ منہوے دیکھو دن پر دن بد ہوگی اے ہے واشنا انہوں نے سبد نال سوارے آپنے جی بنا گروپ دیشنا سوڑا کیتا سجابٹ کیتی سنت مہارج بابا انند سنگ جی کنہ شما ہو گیا کہ تھے ایک نان کے سر کلیرہ سی آج دنیا بھی جتے سکھ بیٹھے ہیں او تھے ہی نان کے سر او تھے ہی ہو رہی ہے تن بابا انند سنگ تیری جائے جائے کار انہوں نے شبد نال سوارے آپنے آپنے گرسک ایسی وستہ سنت مہارج جنہوں نے شبد نال سوارے آپنے گروپ دیشنا سنت مہارج بابا گینی گروپ بچر سنگ جی خالسا انہوں نے شبد نال جیبن نال سوارے آپنے پیچھوں سوار گے جنہوں نے سنگت کر لی انہوں نے ابھی جیبن سمر گے شد ہوگے تُسی سارے سنسار نو جو گروہ رامدہ جی نے تو انہوں شبد نال سوارے آپنے ایسے تڑھا تو انہوں تُسی ان سارے سنسار نو سکھانو شبد لاغ سوارے آپنے شبد ای اپدیش شبد دارے سنو گیان بکشی پابجل سائر چیت نام حری کا بوئی تھا پابجل پہ جال جو پہ آدہ پرہا ہویا جال سنسار سمدر ہے جی دے وچ دکھے دکھان کس پہ کھو لو گانٹڑی دکھیں پر آیا یہ پہدا پرہا ہویا جال ہے سنسار پابجل ہی پابجل ہے دکھے دکھان اس پہدے جال روپی سمدر ہوتے سیتو نام ہے سنسکرت وچ پوڑ دا توسی وائی گروہ دے نام دا پوڑ بندھتا ہے پابجل سائر سیت سیر کے یہ سمدر پابجل پہ دکھان دے جال روپی رہا ہویا جال مرن دے دکھان دے جال روپی رہا ہویا گرم پیارے ہوتے سیت نام وائی گروہ دے نام دا توسی پوڑ بنا دھتا ہاں جی پھے رگے توس سات گروہ سیتنا پابجل سائر سیت نام حری کا بوئی تھا وہاں گروہ دا نام پوڑ بناتا بہت جتے پوڑ نہ ہووے اوٹھے بے بیڑے تہی لنگی جائے وہ سابد نانک نام جہاں 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 چڑے سو اترے پا نام دا ہی پوڑ نام دا ہی بیڑا وہ جتے پوڑ نہ ہووے اوٹھے بیڑے تو کم لئی دے جتے پوڑ ہووے اوٹھے بیڑے دی لوڑے نہیں پہن دی تے گرش پہ آئے اور سنسار پا اخجل ہوتے ہیں نام دا پوڑ تے نام دا بیڑا دو عواصطہ آنے جگہ آسو دی ہیں اوٹھے نہ جائیے پوڑ پر جدو جا رہو کسے دی امداد دی لوڑے نہیں پہنی آپ پہ لنگ جانے بیڑے پر جاؤں گے تب بیڑے دی لوڑ پو وہ ملا دی لوڑ پو یہ عواصطہ ہے تو اٹی جدو سمن کروں گے پہلا لوڑ پہنی ہے ملا دی وہ کونے سنسار شمدرے نام روپی بیڑے وہی گروہ دے پیارے سادو سنت نے اے ملا نے سنسار ساگر نام بیڑا سادو سنت ملا یہ دی لوڑ پہنی ہے پہلا جاتو شید پوڑ گے پوڑتے عواصطہ اچھی ہوگی بہ پھر بیڑے دی نہیں لوڑ ملا دی لوڑ نہیں پھر تا تو کئی لنگ جاؤں گے آج کے اکو ساتھ نہ پھر تا گھلے پھر اپنے آپ اوہ سدگر پہنی نے راستے سوارے نے ساڈکھا تر اوہ سدگر سنہیت نام لگ جگ او دھر ہو تُسی سنہیت شب اتم پریت کیتی گروہ رام داس مارا دینا اوہ دے نا تو اڈا پار اتارا تُسی ہنے اچھے پوڑ گئے ہو اوہ ایسا بیڑا ہو تسی ایسا پوڑ ہو تسی سارا سنسار تو اڈین اور لاکے ہنتا رہا ہے جب تو او دھارن نام وہ نام ہی ایک جو گرنانک دیب جی نے باقی کرما ترما بچے کوئی تاپ کرنا کوئی پوٹھے لٹکنا کوئی دان کرنا کوئی تیر تھا دے جانا سو دیئے رہنا چپ رہنا اتیادک کرمہن مادے نہیں ہنو پر آپاں مادا اوہی کام ہوندہ جڑا ساتھوں نہ ہووے او مادا ہو جاندہ ہے جتے ساڑی پہنچے نہیں تو جی پڑے لکھے بیٹھے ہوں ساتھ میں چی کے سٹوری ہوں دیسی ہاں پانو گریپ سار سابر اوہ لونبڑی دے ہتھ نہ پجھے انگورے کھٹے ہو گئے اوہ کھو ساتھ نہ مجھے کم ہو بے نہ مادا ہی ہوندہ اوہ سے ساڑی دے رہے تھا ساری ہوندے ہونے جدو لیکشن ہوں دیے جتے ہوئے بھی آ جانے ہارے ہوئے بھی آ جانے ہارے ہوئے آکے پتہ کین ہے بابا جی بہت چنگا ہویا میں ہار گیا اسی کہا کہتے لوگ کہنے میں نو ٹکر نہیں تھا دینا کھیڑا چھوٹے میں کہا تیری مجبوری ہے جوتیاں تہتہ تڑا لیاں پھر کے آج کھو ساتھ نہ ہاتھ تیری مجبوری ہے ہون تو ہارنو چنگا کہنے تینو پہلا نہیں تھا پہلا کرے بہر دا نا کروڑ رپیہ کھرچ دا اے مجبوری ہوندی ہے گردواری دا اگلے سال پہ دا آنے بڑے گردواری مڑا ہو جانے آج کھو ساتھ نام گالم ہو کی پھنٹ اگلے سال سرپانچے نہ ہوئے پھنٹے مڑا انہوں میں نے بڑھا ہے انہوں نے پھنٹے مڑا ہے وہ سرپانچے تو نہیں بڑے آ مڑا پھنٹے ہو گیا بھائی گردواری نے لکھیا ساتھیاں آتھا پوریاں گدڑ دا اکھنے اپڑے آکھے تو کاؤڑی چھانا ماریاں لومبڑی نے نہیں پوچھی اُدھرو آگے گدڑ گدڑ تے لومبڑی سکے پہن پر آئی جنگلی جانو بڑا چھا سکے گدڑ کہنے پہنے پکھی بیٹھی ہیں گور کیوں نہیں کھان دے انہیں سونے لگے ہوئے ہیں انہیں دسیاں بھی میرے ہتھ نہیں پوچھے اور کہنے دی میں تاں بیٹھی ہیں کہ دیکھا نہ لے اکبرگے کاؤڑے ہیں تو انہوں دسنوں بیٹھی ہیں دیکھو میں تاں تھوڑے خطر بیٹھی ہیں اے ہی حال ساٹھ ہے میرے لانے دا گرانت پڑے نہیں ہیں گے پڑھنے آوڈے نہیں گرانتے مارے ہوگے ہاتھ اپنا نہیں پوچھے ہیں تی گرشک پہ آرے ہو دوئی تک بھی شونڈوڑ پائے گردادی باری گدڑ داکھنے اکپڑے آکھے تو کھوڑی گاہاں ہانسہ نال ٹیٹیریاں کیوں پہنچے دھوڑی تیٹیریاں اپنے پیجاب تا بہت دیکھیاں تسی کہنے ہانسہ دی ڈار اڑی جاندی چھیک تیٹیریاں کہنے میں تا ہانسہ نال رہنے تیٹیریاں کہنے یہاں اپنا نہیں اٹھے کام چلنا تو ساڑے بچے رہو کہنے میں تا جاؤں گی ہانس دی اڈاری ٹائی ہزار کو اے نوٹ کر لیو ٹائی ہزار کو سنگل بلائٹ لے سکدے ہانس انہوں لینڈ ہونڈ دی لوڑنی ٹائی ہزار کو کیونکہ ہانسہ ہیرہ موتی چھگنا تیٹیری نو تبھی جان دے ہوندی ٹائی کی لئی ہوندی ہے ایک خیتوں دوئے چھو بس اور کیوں بچاری کھوڑ اڑ گی ہانسہ نال با ٹائی نی داس کیلے اڑ لی ہوگی پھڑکے گرگی تارتی تھے سا چڑے آبا کھا چڑکیاں جیب باہر نکل گی لٹے آگیاں ٹائیریاں سا انہوں پتے یہ جتھے کہ جانبر گرجبے ہوتے دوئے جانبر کٹھے ہو جانے ٹائیریاں کہنی ہے پہنے تو آشانہ گئی تھی مڑکہ تے آئی آپنی اکم جوری نہیں دسی کہاں تے ہاوڑی دے کے کہن دی او تا مورک ہے تورے پھر دے کہاں دے رام بھی کرنا چاہی دے اے پائی سا پائی گرداز دی پکی بانی ہیں ایسی پانی چھڑتا تھی اوڑ آپ تے نہیں ہویا ہاس مورک ہوگے کہنیوں تا ٹھیک دے ہی نہیں مورک ہیں ریسٹیج بیسٹ کہنی کہ دے رام کرنا چاہی دے گاہی کو ہورتوں کو تھوڑی لکھی ہے گسہ دے نہیں کروں گا سناد میں تھی تو کو تھوڑی ہے پائی گرداز جی کہنے امبر شہر بہت کیلتن دربار ہویا بہت زیادہ راکی بلائے سارا دن کوئی سوٹ گاوے کوئی پہروں کوئی ٹوٹی ملار کوئی بلاب لگاوے بھریکشنو پتہ راگ گاندہ سارا دن کوئی چنچل گاوے کوئی دادرہ گاوے کوئی تین تال سارا دن ہوئی گیا سارے گمہ پاتے نہیں سا سارے گمہ پاتے نہیں سا خلاپ ہوئی گیا ایک بیٹھے اسی بیچ بولا جاند پہ آپ ہوگتا کہتوں کے وجہ انہوں اوچھی دے کے نا دے گیا وہ بولے ہیں تو یہ تھے کی کرنا ہے ایسی تینوں کو پتہ لگیا وہ ہاتھ بن کے کہنے دا پتہ تھا میں نکوش نہیں لگیا پر جن نے آئے کہنا موں بہت آٹ دیتے کہنا میں نو تے ہی ڈر رہا بھی نا نے موں پاڑ جانے پتہ میں نوکاکنی لگیا پہی گردہ ہاتھی بھانی ہے انہوں سوڑ دے ہوڑے بولے لگے گاوڑا پہروں تے گوڑی تھوڑا حال ہے گوشتے نہ کرے ہوئی تو انہوں بھی کوئی پتہ نہیں بیتھے کیا کس کوئی بول دا ہے بہت آٹ دیتے ہوڑا یا جوتیاں پہنڈ لگے کون کا کھوڑی نہیں بہت آٹ دے بچے رہ گیا اور سننن دا کوئی پیدا نہیں جس سنن بچوں کچھ جانے آنیں گیا کک پیدا نہیں اس سننن اس دیکھن دا کوئی پیدا نہیں جس دیکھے بچوں جانے آنیں گیا اس پڑے نہ کوئی پیدا نہیں جس پڑے بچوں کچھ جانے آنیں گیا ہشتہ بہت پچھے پھر دے بیبیاں تھوڑی گلتے بہت آشی ہیں ہی نا دیوی سنا ما چوتھی تو تھوڑی ہے سن لو اے پائی گردہ ہاتھی بانی ہے گدر داکھنے اپڑے آکھیں تو کھوڑی ہنسان آل تیری ہیں کیوں پہنچے دوڑی تی کہاں گرمک پیارے اور بولے اگے گابنا پہرو تے گوڑی انہیں کہتاں بیبیاں کہنے بیاسی پائی گردہ جی کہنے بڑا میڑ کٹھا ہویا با ایک نمی میڑ ناگی او جیوں پھڑے ریکنوں توم بھی ناچے توم بھی ناچے بات ہے پھڑ کے کھچی جب یہ ریکنوں ناچے توم بھی ساری ہیں ہی تھکا آتی ہیں انہیں باری باری ساری ہیں ہاتھ بن کے کہنے ہیں پہنجی اور تُسی بھی نچ لو ایسا تین تین بار نچ لیاں اور تو بھی نچ جو آپ پتہ کی دھتا ہے کہنے نچاں کسے تھوڑا ویڑا ہی تانگ ہے نچن چاج نہ جان دی آکھیں پونسوڑی اے پکی بانی ہیں کہنے میں نچن جو گاں ویڑا ہی نہیں پیجھتے ٹھارا ہور نچیں ہیں تو نچ لے اور تیرے خاطر کندہ تاہیے نچنا آودانی سکھانی بیڑا تانگ ہے اے ساڈیاں گدھانے پریمیوں بچ دو آپ کس آودانی دوئے دا گون چنگا لگ دا نی آج کھے ہاں کھو ساتھ ایسی وستہ پہ پڑے جی تک جگت ادار نام ساتھگورت اٹھا پائیو یہ جڑا نام روپی بکشے ہیں پائی پہلی تک تھوڑ جی رہ گی یہ جڑا پرمان دے رہے ہمیں تو یہ ساتھگورت سنت نام لاغ جگ ادھر ہو لاغ بیڑا گرمک پیارے ہو پوڑ او گل چال دی سی نہ تو انو پوڑ تار سکھ دے نہ بیڑا جگتا کو دے لاغ نہیں لگوں گے لنگا دوگا بیڑا جی بچ بیٹھے ہی نہیں لنگا دوگا پردے اوپر گئی نہیں یہ بیڑا تا ہے گا یہ پوڑتا ہے گا لاغ آجو جڑ جو لاغ تہرے ہو بیڑیاں پہیاں تو کھڑا رو پرے تنو کتھ تار دو پوڑا کھڑا رو پرے تنو لنگ جنگا یہ اوپوڑ بڑایاں ہیں اس بیڑے تے چڑھنا پا ہوگا پان بن جو گرو دے لگ جو لڑ اس پوڑنو اپنا حال ہو کہیں نہ جاؤ پوڑ بڑیاں بھائے جد خود تریں گا ہوتے تاں لنگیں گا اوہ صدگور ارجان دیف جی تسی باکشش کیتی ہے جو تو ادار نو نام ایک وائی گرو دے نام نو اے جگہ دادا پرانے کرم ترمجڑے مادے نہیں کہنا انہا نو تونے تاپنے پوڑے لڑکنے لمیاں پک دے مادہ نہیں کہنا کسے بھی پکتی نو پر مادہ کیوں ہے جتھو بچن چلے ایسی کل جو گئی جی وہ کر نہیں سکتے اپا کتھے پوڑے لڑکیں گے اپا انتاک ڈال لپدے پلو بھی تینے چاہی دے ہیں آج کھے ہکھوں ساتھ نام کہنے چوبتا ہے آپ پوڑے گی تے لڑکیں گے پوڑے رہ لانگے کدے بھی نہیں ایک پاکتیاں ساتھوں ہونی سی سجدیاں جس کا کہ گرو جی نے تو کھڑا چڑھ چڑھاتا تھا جگ جیرن سادن دور کرے اوکے سادن چڑھا کے ایک وائی گرو دا نام دا اجاز بناتا چڑھ جو سارے ساتھ گرو توٹھا ہے پایو اے گرو رامداز جی دی کرپا نا تسی پرابت کی تا تے تو اڈی کرپا نا جیڑے گرسک پرابت کر دیا نو دی کرپا تو بنا نام دی پرابتی نہیں ہو نی ابنا ہے ابر سارکان آگل کن کھول کے سنڈو اے ڈے بدوان پاٹھا اے گرو ارجن دیو جی اوہ ہی نام سنو تو اتو مل گیا پاٹھ جی ان کیوں کہ سمافتی بل جا رہے ہیں نے نا پاٹھا جس نام دا جہاج گرو رامداز نے تو انو دتا تسی جگنو بیڑا بنا دتا اوہ ہی نام دا جہاج سنو بکش دتا تسی ہن سنو کسے ہور تک لوڑ نہیں رہی اب نہ ہی ابر سارکان ہن ہور کرم کانڈ ہور درتیں جان دی سنو لوڑے نہیں رہی اوہ چیز تسی اپنے درتوں سنو بکش دتی برانتر پورے پڑے باہر انتر پوری پڑی باہر کہنا ہے تھے باہر نوں اندر باہر یہ تین عرص پاہی باہر انتر پوری پڑی تسی کرپا کر کے سنو نام دی دات بکش دتی اوپ دیش بکش دتا ایک کیرتی بکش دتی سنو باہر مکھی برتیاں باہر جاگ جاگ دے دشمن جاگ دیاں رکاپٹا انتر کام کرو دلو مو ہنکار دے دشمن جڑے اندر بیٹھے نے یہ نہ دوہا تو انکھیڑا چڑا کے تسی پوری کرد تی ساڑی پکتی ساڑی اچھا جس اچھا نوں لے کے اسی تیرے درتے آئے سی باہر انتر اوکیڑی اچھی اسی رہے سانتا ٹول بساد بہ تیرے دٹھے کردو مگت ساڑا سراب کٹیا جاوے اوہ باہر انتر پوری پڑی باہر اس سار دے باہر مکھی کارج اوہ بھی گرو دے درتوں سارے پورے ہونے جو مانگے ٹھا کر اپنے تے سوئی سوئی دے مان مانگو تان مانگو تن لکمی شت دے اے تھے باہر مکھی ساڑے کارج سرسار دے انتر مکھی مکت وائے گرو دا ملاپ تیرے درتے جان دی پوری اے سار تو وڈی اے ایچھے اوہ دو میں گلہ پوگت مکت تیرے چرنا بچوں پوریاں ہو گئی ہیں تے گرمک پیارے ہو باہر انتر جس جوگی تپی سبھی صد جوگی مکتی نو ٹوڑ دے پھر دے نے ہوتا تیرے درواجے چھڑی ہاکا مار دی ہے میں نو بھی اندر آن دی آگیا ہو جا اے پدار چھ گرو دے درتے کھڑے نے باہر تے کھڑے رہندے سی گھڑے پرے گویندوال صاحب کنڈور صاحب کرتار پور صاحب آگیا نیشی ہون دی اندر آن دی پدار تھا تین گروہ نے تا مہیا نوں اندر آن دی آگیا ہی نہیں دھتی اتا تیرے درتے کھڑے نے چارے پدارت پوگت مکت جگت تیری شیوہ جسنو آپ کرائیں اوہی تو اڈی مہیاں ایچھے آسک دی ہیں جنو سدگر کرپا کردین سبھلی کرنی ہے اوہی تانے تھے آسک دینے نینو سدگر کرپا کردین نرول کرنے دروچ بلا کے اوہی مانے تھے آسک دینے جنہا منعوتے سدگر آن دی میر روجوے اپدیش دے کے انو ٹکاؤنا ہے شد کرنے ایتا باہر انتر پوری پڑی سدگر دی میر کردتی تسی دوہا جہانا دی پوری کردتی ساڈی چھا جوت روپ آرے آپ نمازویہ چل پہ ایتھو تک گروہ مارا دی کرپا ہوئی ہے پنجمہ پادشاہ دے سبھلیاں بیچے بہت لمیاں چوڑیاں ویاکھیں آن گرشک پیارے ہو تسی دوہا جہانا دی کرپا نار ایتوار تک آپانے سمپورن تا تے بھی جانے میر کان اپنی شیوہ گروہ جی آپ کرونے نے بڑا تنواد پڑے پیار صدکار دے نا سی سرون کردے ہو ایسے ترہا تنوشر دا پابنا بکشن توڑی بکشی ہوئی مایا صدگر شفلی کرن میر کرن نام دا انگر شکھی دا جیبن بکشن پلاتو کھما بکشنی اگے واسطے سمت بکشنی وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح نام شریف آہے گروہ ساہیب جی ایک اوہ آنکہ سات نام کارتا پرک نیر پاو نیر ویر اکال مورت اجنی سی پانگور پر سات جاپ آدھ سچ جگہ آدھ سچ ہے پی سچ نانکہ سی پی سچ امرت ویلا سچنا غڑی آہیں بیچا کارمی آوے کپڑا ندری موک دوار وڈڑے چال چلنبلے نابڑا لئے کس نالے پرمیش رہے پنجن کھڑن سمرت تودھ آگے ارداس ہماری جیو پینڈ سب تیرا کہنانک سب تیری وڈی آئی کوئی نا نہ جانے میرا ستمام شریفہ گروہ صاحب جی جو تروپ ہر آپ گروہ نانکہ کہایو تاتے انگد پھایو تات سیوں تات ملائو واہی گروہ جی کا کھال سا واہی گروہ جی کی پرم صدکار یو گروہ شروپ سعید سنگ جی اکال پرک شریف واہی گروہ جی دی پار بکشش ہوئی ہے امرت ویڑے صدگرو شریف گرو گرن صاحب جی دے درشند دار صدگران دی پویتر بانی دے جاپ گروہ کی سنگت دے درشند دارے سچ کھنڈی دربار دیا حاجریاں پرندہ سپاہ سما پرابت ہویا ہے مہر ہو رہی ہے صدگران دی لگاتار نتنے منسار صدگران دی پابن پویتر شبد شروپ بانی دی وچار آپانو بکشش ہوئی ہے تان صدگر گروہ ارجن پر تاکھ خار پٹان دے سوئیے محلے پنجمے جی کی وچار صدگران دی بکشی بلبود دی دے نار ہو رہی ہے آو جو پدیش گربانی دوارہ پرابت ہو رہی ہے صدگر گروہ ارجن دی جی دی شفت صلا جو آتما کنند آتما نو گیان شروع بچلین کرن واسطے من پربود کرن واسطے پدیش بکش رہی ہے ساری سنگت عدو ستکار دے نار سربن کریے جوت روپ ہر آپ گروہ نانک کہایو پاٹ بچن کردنے سنسار دے لوکو سری گروہ ارجن دے ماراج دس روپ کی ہے کان ہن گروہ نانک دے ماراج سنسار دے وچ کوئی ابتار نہیں کوئی گروہ نہیں بن کے آئے جوت روپ جوتا جگدیا نے گرمک پیارے ہو روپ ہوندے پر جو دی پرکاش لاٹ لائٹ ہو رہی ہے او دا تسی سروپ نہیں دیکھوں گے صرف چننہ ہی دیکھوں گے او دے سروپ نو دے چننے تو تسی الگ نہیں کر سکتے جو دا چننہ ہیں وہی سنو دکھ رہے ہیں وہی او دا سروپ ہے بس یہی واہ گرو دا بھی کوئی شریر نہیں دکھنا تاتان دی پرکیرتی نہیں اتھے دکھنی او دا جو پرکاش ہے سبد ہے وہی او دا سروپ ہے اکال پرک شریف گرو جی نے پچھلے جگہ بچ اپنی جوت نہیں اپنی شکتی دے کے اوتار پیجے چھے اوتار سات جگ بچ آئے پھر تریتے دعا پر وچائے پرکال جگ دے وچ ست گر نانک دے مہراج اے جوت روپ ہر آپ اپنی ہی جوت نو جو نرنکار ہے جوت او سے نو روپ دتا سرگن روپ تارن کی تا کی نے خری پرمات مان آپ اگے شکتیاں دے کے پیدے رہے انو آپ جو تیس روپ جو ست چیت نند وائ گرو ہے نرگ انہ نے گر نانک دے روپ تارن کر کے پرگٹ ہوئے تے اپنی نو اکال پر خوائی گرو نے سار وچ نانک کہا لے جوت روپ ہر آپ گرو نانک کہا ہو جنو اے دیں سمجھ لو کہ اپنی کوئی پر آئے تو اڈا باال سنگ گر مک سنگ پر جے او پورس بچ پرتی ہو گیا انہ ہول دار چھنن دار سپائی کہن لگ جن او سے نو فوج بچ گئے نو فوجی بردی پال بے فوجی کہن لگ جن گے او ہی بندہ لائر بنج بے الل بی کر بے انہ تسی وکیل کہن لگ جن او سے بندے نے جے ایم بی بی ایس ایم ڈی کر لی او سے بندے دار نا تسی ڈا گٹر تر لین او ہند تا او ہی تو اڈا بچ پہن پائی پر جس کم بچ پہ گیا او ہی لو کان نو تر لین نانک کون گرشک پیار او دی ہر پائی سنتوک سنگ جی نے بچ سورج پرکاش بچ وہ تا کافی لمحے سمی دی گھل ننہ کی ننہ کن کن نانک ننہ کن لگ گیا بچ پہلے ننے تے دو جے ننے دے چاڑے آڑا آگیا پھر ننہ آگیا ننے تو بعد پھر آڑا آؤ آک شب دو نے وہ تا بہت لمحے پرکرنن ننے دیتے آنک رہت آن آتم جو ہی نانک نام کہا وی سو سدھے جے حرثے جو سارے اندے بیچے تے سارے اندے باہر او ہے نانک سب تے نیرے سب ہون تے دور اے سکتی نہیں کہ تُسی گردوارے بھی بیٹھے ہوں تے کار بھی بیٹھے ہوں تھوڑے بیچے سکتی نہیں بھی تُسی انگ لینڈ بیٹھے ہوں تے انڈیا بھی بیٹھے ہوں نہیں اے بھائی گروہ بھی شکتی ہے اے اکال پرکھ ہے سب جگہ سارے اندے نیڑے سارے بڑھنی نے تا فیصلے کرتا کہ رب داس ہاتھ پہ نیڑے آپ پہ تا کہنے ہاتھ پہ سری لگے بھی نا انگ پہ تر رب جی کہنے انہ نڑوں بھی رب تیرے نیڑے ہاتھ پہ نیڑے ہاتھ پہ رب بھی پرمات نیڑے ان پہ کرامات کی ہوں دے انہ بیٹھے ہیں ہندو بیر بیر بیچارے ستم اکاس بیچ مسلمان بٹھاری بیٹھے ہیں ہندو بیروں ستم پتار چلی بیٹھیں گے انہوں سے نرین دی پوری یہ سب تے نیرے سب ہوں تے دور او ایک کال پر جی آپ سی اسے سارنو تارن خاتر ساری جام پہن کے کاروچ ڈاکٹر اپنے کپڑے پہن دے پر جد ہسپتار بھی جند ہے ہسپتار دی بردی پہن دے وکیل کاروچ اپنے برگئی کپڑے پہن دے پر جد کوٹ بھی جند دے وہ اوٹھوں دی بردی پہن دے پہن پہن جد فوج بھی جند دے وہ جائی پیک اس طرح اکال پرک سنسار وچ آئے سنسار دائی پہ اکتار نہ کر کے اسے روح بیچ پر گرنانک صاحب گرو گوبن سنگ دسم گرانت وچ بچن کر دینے کہ آد نرنجن ہے گرنانک انہیں پڑھ لو جوت روپ ہر آپ گرنانک کہا کوئی فرق نہیں دوہا تو کام بیچ ساری ملعب ہے ودیہ دو شہن تو دو شہن تو رہتے ہیں وہی گرنانک دیب جی کی ہوئے تارک ہے مورت ہے جگ آئے جوت روپ ہر آپ گرنانک آئے دوہا تو کام بچ فرق کوئی نہیں ہے سرگن روپ دہن کر جگ جگ بچ آئے انہ نے اپنا نو نانک کہا لیا جی میں کار وچ ہو رہے پھوج وچ پھوجی نہ رکھا لیا پرشا نہ رکھا لیا ڈاکٹر نہ رکھا لیا وکیل نہ رکھا لیا ہاں ہسیم بھی تھوڑے بھرگ میں سانت کہی جانے ہو تو آئی مریق سن نو ہیڈ گرن تی راگی کہی جانے ہو کی پھرکے نہ رکھے انہ کم کرن خاتر اس کال پرخ جی سسار نو تار نکھاتر اپنا جگ بچا کے نانک نو کہا لیا تات انگ دو پایو تات سیو تات ملائو شری گرو نانک دیب جی نے اپنا شروپ گرو انگ دیب جی جی میں پانج تات نے تات سیو تات ملائو پانی پانی بچ پادو اہ جا مل جانا انہیں جدہ رہنے ہی نہیں ہوا ہوا بچ جدے اپنے اندروں ہائیڈروجن نکل دیئے جدے ہوا ہوا بچ ملگی چھوڑا سا جدہ دیکھتے بھی میرے سا پھر دے نہا تے گرمک پیارے اگ سار ایک ونٹری دی آگ کٹھی کر کے کٹھی کر دو اکو روپ جیسے ایک آگ تے انیک کنوکہ بڑے بڑے دیکھیں جدہ کنے ادھے بچوں جرنے اٹھ دیں پر آگ کنوکہ آگ ہی شماہیں گے دیسری گل مٹی تات تو وڑ اڑ دی گرمک پیارے وہ نہیں آجان دی کنی مٹی اڑے پھر اس طرح گرنانک دی جی نے اپنے شریر دے پنجے تات پچی پر کرتی کرم جی گر سکھ پیارے گرو انگر صاحب دے تات ملا دے تات میں تات ملا پنجے تات گرو نانک دی جی پنجے تات دا شریر لینے جی 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 پہا پورن تات لینے کوئی حصہ کوئی پاٹ کوئی گون چھڑے ہا نی جی بابا لینہ بچ نام لائیا ہو سم پورن تا اپنا روپ دے کہت تا ہی کہا نک لینے تو ان نانک کہت میں لینے جی وہ پورن تات مل گئے سی تا ہی ایڈی بڈی پادمی دی تی انگر کرپا تار کرپا گرو انگ دیو جی نے بابا عمر دا جی تی جنہو لوگ عمر نی تھام کہن دے سی کڑما دے کھ روٹیاں کھان دے ٹھوکرہ کھان دے وہ تے پورن کرپا کرد تی پورن جم گر نانک نے پورن کرپا بابا لینہ جی تے وہ ہی کرپا گرو انگ گرو عمر دا پر سی سد ساد کھ ساس جنہو چو بی تی کرو دی بتا ہو گرو عمر دا درشن آس لائی بیٹھے پورن پات جنمہ جنمہ دے پاپ جنم دے درشن تو کٹو جن دے سی وہ کرپا کر کے سری گرو عمر دا جی دے تے کرپا کر کے انہو بھائی جی گرو عمر دا جی نے کرپا کی تی عمر شہتر عمر شہتر عمر رین وارا شہتر عمر گدی عمر روپی اے سات دا تا گرنان پارشا دی دی دوسرا عمر جنہ صدا ہی رہن کدے ختمے نہیں ہونا دو میں پاد شد نی تک ساڑ بیچ عمر روپی جو وائی گرو دا نام سات گرنان کدے بری گدی ہے وائی گرو دی گرو عمر دا جی نے گور رام دی گرو رام دا جی نو تی عمر رین وارا صدا رین وارا چھہتر گرو رام دا جی نو بخش دا گرو رام دا درشن پرس گرو رام مرن دکھ جائے ہون کلے درشن گرو مخت پیار جی کلے درشن تو دکھ ہوندہ بہتر رین نا درشن بہت بار کیتے ہیں جاندے نہیں وہ شرط جڑی آپ پوری نہیں کر دے جی دے درشن کر دے پرس پرس ہوندہ چھوڑ نال لگنا سپرش ٹچ کرنا اس اپنے مطلب دی دے درشن دور ہو جاندے دوائی دے درشن دور دور ہو جاندے جاتا کون پرس گا نہیں جاتا کون استعمال نہیں کریں گا روٹی دے 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 در دور ہو جاندے بھو دور ہو جو نہیں چھگنی پہ ہو گی دوائی کھانی پہ ہو گی جی دے درشن کرنے گرو دے انہوں پارس سپارش ٹچ کرنے ہو دے نار ملنے ہو جی دے درشن کرنے ہو دے نار ملکے سپارش کرنے ہو دے حکم نو من مرنہ بھی انہا چھرے رہوگا جنہ چھرے تو اڈیا بچن ایک دوجہ من دے کڈے ہی متر نے ایک جی ماں گرو تیرا دیکھو کلے درشن تا نی پھر ایتھے دیکھن ہوئے نی کہ میرے جی بندہ ادا ہر ہی تیرے درشن ہان میں جی ہون دے ہی تا ہی تیرے درشن ہون دے نی اسی کدھے سوچے ہی نہیں گرو درشن اکر نار یسی جی ہون نی نہیں یہ تا دیکھنے بھی ساڑے دکھا ہڑ جان ہم زیوان دا ہر بنائے ہی نہیں درشن دیکھ جی ماں گرو تیرا پورن کرم پر ایتھے پجن کوئی سکھاڑی گل نہیں ہے یہ تا بہت بڑے پورن کرم کسے دے ہون جا دو جا ارث پورن کرم پورن وائی گرو پرمیشر سدگر وہ دی کرم ہوج بے باکشش تا ایتھے واسطہ پج دیئے سو گرو رام داش مہار جی نے گرو عمر دا درشن نہیں کیتے انہ پرس جو بچن کیتا وہ ہی منے چھے سال پروکری تو ہوتی مٹی دی جو آئی بن کے دیکھ ہر گرو سکھ پیار ایسی پرس نا گرو رام دا جی نے گرو عمر دا جی درشن پرس کے پھر پڑے جی تو گرو رام دا درشن پرس کی مطرہ عمر تباین مطرہ جی انہ تھربن بہد جدر بہد گرمک پیار افتار نے بہن کی بچن بچن چار دے ہنم سات روب سات اوہ گرو عرجن پاش جی نے پھر گرو رام دا جی درشن پرس کے کی بنے سات روپ سات دا روپ پرمی شر دا روپ سات دا روپ بن گئے گرو عرجن دے مار جی سات سنت اتر اوہ سات مور آگیا پہلا سات 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 وانت ہونا سات بچن جو بھی مو تو کہ دینا وہ کر دینا کتھنی تے کرنی اک ہو جانی پیچھے سات سات دے عرط دی شنے بچن نہیں بھلن دتا پا ہمیں تب بیٹھ گئے ریت پوالی پر بچن تو پیچھے نہیں ہو جو بچن سات وانت جی بچن پہن پگا دینا گرمک پیاری گاندی پند بنی پہ یہ بھی بہت کچھ کٹ ہے اور خردے بچن سنت ہو آنا جد خردے بچن سنت ہو آج ہو آج کو نو نو سمجھے کہ انہوں لوڑا نہیں رہنی ہا ایسی کوئی گل نہیں انہوں نہیں سمجھ لو شاستر بچن دے دو اگاں ہونی ایک تا پاتھی دی تے جیبن جاتا کہ جیبنیں لوڑا ہونی ہیں گرسک پیارے ہون گیاں پر اچھاما کام ناما دا ترسنا دا توہاں نہیں بچوں نکڑنا وہ پانچی دی اگتے کولیاں دی اگتا فرق ہے وہ سلگ دی رہن دی ہے سلگ دی بچوں توہاں نکڑو وہ ایسی سمانن تر اگو جان دی ہے با جو ہے گروہ نے دیتا بہت ہے تے میں نو کا دی چنتہ ہیں دین وارے نو چنتہ ہیں تے دکھ دی گال ہے تے لینڈ بارا چنتہ کر دا ہے جیدے کولوں کو جانا ہو بے وہ چنتہ کرے جیدے کول آنے ہیں وہ چنتہ کر رہے دیکھو چنتہ ہو کرے ددھا داتا ایک ہے سب کو دیبنہار وہ سنتوک تسی ہلسا سنتوک تہرے ہو اور ہے گروہ ارجن پادشاہ جی ایسا سنتوک گروہ رامدہ جی نے گدی دیتی باپو نے پاگ دین لگے بابا بڑا صاحب جی گدی دی پھر تھی چان جی اٹھے پاگ دتی سی کارواری دی جاری پاگ سی نا جی میں آپا بچے ہیں نو باب تو بادنے وہ پر تھی چان جنویں بنی ہے بابا بڑا صاحب جی نے دیکھ گرگدی دی پاگ گروہ ارجن نو بنی سی بار کی کیتا پر تھی چان جنے مرموخ نے سنگت وچ بیٹھے ہیں گروہ ارجن دیف جی دے سر تو پاگتار لی کہ اے گدی دی پاگوی میں نو اہداؤں ہیں کون ہوں دا میں وڈے سکھا لے گھسا کی تا گروہ ارجن دے ایسا سنتوکھر کہ انہیں نہیں پاہیے بڑا ہے اسے نو لے جان دو نا لے ساری سنگت بابا بڑا صاحب دی بکشے نہیں ہے نو کچھ نہیں کہنا اینا سنتوکھر پھر ساری ماہا پرتھی چان جنے لے جے کرے چڑھا ہوا پرتھی چان چاکے لے جان دا سی پھر لنگر شکر نو ساری سنگت نو گروہ ارجن کنی پید دینا ایسی واسطہ بھی ہوگی سی ایک ڈانگ لنگر پکن لگیا سی امبر سار گروہ ارجن دے دربار بچ ایک کو ڈانگ میں سے پرشادے دال بھی نہیں سی بندی ایسی واسطہ بھی آگی کیونکہ چڑھا آبا پرتھی چاند لے جان دا سی تی ساری سنگت نے پرشادہ اچھے چکنا تی جیڑا صدورہ نو مائے آن دی سی وہ مہاراج اپنے خاتل واتنے سی اور مندر صاحب دی سی باتیں لگ دی سی پر پھر بھی سنتوکھ انہوں مارا نہیں کہا تو آئیے جو پرہ رب آ رہی ہے انہوں جو کچھ کرنا ایسا خردے بچ سنتوکھ شی مارا دے او گروہ رام دا جی دے درشن پرشن تو پرابطوں ہیں آدھ پرک پرتکھ لکھے او آچھر مستکتر یہ گروہ ارجن دیو جی پاتھونڈ کہنے اے جڑی وڈی آئی گرگدی تو انہوں ملی ہے نا کڈی وڈی گروہ ارجن پرتکھ اے کسے دی دتی ہوئی نہیں آدھ تو ہی توڑتو ہی تو آڈے مستک بچے لکھی ہوئی سی اچھر لکھے ہو مستک توڑتو ہی گرشک پیارے اکا دو بی بی پانی جی نہیں لکھا دیتا سی انہیں بچن قددہ سی کتھا تسی سنی ہے گروہ امردادی سیبہ کر دے ہیں جدو گروہ امردادی نے کہا بی بی پتری بہت دکھڑنے پہن گے جان نہ دے سا سوڈیوں اور سا آجر نہ جرے آ جائی اے گروہ امردادی میرے پتہ سوڈیاں دے کرتو ہے جان نہیں دینی گدی کیوں نہیں جان دینی لالچ نہ سمجھے ہو ایتھے کوئی کہہ دوے بی بی پانی لے لالچ کر کے بی بی پانی نے دس دتا اے جڑے دوکھ اس گدی تے ہونے ہیں اے میری اللہ تو بینا کسے تو جرے نہیں جانے خورس آجر نہ جرے آ جائی پاہی گردادی نے کہتے لوگ کہیں بھی بی بی پانی نے سیبہ کر کے لالچ کی تا جا دو نقصہ دکھاتا پتنو طبیعہ پر بیٹھے نو پوتے نو جنگ لڑ دے نو گوالیر دے کلے بچے کہے دکھاتا اپنا پوتا پڑ پوتا تھوڑی جی عمر بچے ہٹ سال دی عمر بچے جوتی جو سماؤں دا دکھاتا گروہ امرداد جی نے تیسار گروہ تیگ بہدر شہید ہوندے دکھاتے سرباز ختم ہوندہ دکھاتا پھر بی بی پانی نے کہا کہ ہونتا کسے نوے دکھ دے نہیں اے سارے سسار دے دکھ میری کل دے سوڑیاں دی چوڑی بچ پا دے کیونکہ ہورس آجر نہ جرے آ جائے تہیڈا وڈا دکھ ہور تو جرے آ نہیں جانا اے گرنانک دے دھردی گدی ہی جرے گی اے سوڑ جانا دے سا سوڑیوں او دو پھر اچھر لکھے ہو ماستک تور تو اڑے تور تو ہی وڑے ست گرہ نہیں اے گرگدی دا اے گرنان دا اکھر لکھ دتا سی لیکھ لکھ دتا سی پیچھے جدو لبڑے ہوئے گروہ امرداز کو چلے گئے سی گروہ سکھ پیارے ہو کہا دتا سی دوہتہ بانی کا بوہتہ تو انہوں تا پہلے ہی گرگدی دی بھگت تو اڑے نانا جی صاحب تو ہی ہوگی سی اکال پر اکھ بلو ہی ہے تو اڑے اکھر لکھے ہوئے سی پرگٹ جوت جاگمگ سی تو اڑی جاڑی جاڑی جوت پرکاس پرتا پہ جاگمگ ہے جاگمگ جوت دے نا جاگمگ شب دے جی ڑی صدا اک نرانتر جنو چکھڑ بجا آنا سکن جے تیل مک جب ہے تھاڑی تا جوت جدے بجو تیل مک گئی اپنی بھی بوجھ جنے جدن ہوا مک گئی سا آیا نا تیک جوت گئی اے ہی جوت وچ گون ہے جے سینٹے بھی کتنی کے نا سوچوں گے نا جی ڑی جوت جاگ دی ہے نا او دی ہوا بند کر دو جدے بجو ٹکڑ لادو پر دیوے دے جدے بجو او جوت بھی تاں مچ دی ہے جے ہوا مل رہی ہے انہوں اپنے اندر دی جوت بھی تاں ہی بچ رہی ہے جے سواس چل رہے ہیں جدر موچ ٹکڑ لگے ہوا جانی بند جوت بھی گئی او جاگمگ ہے جو ہوا مکے تو بجے نا تیل مکے تو بجے نا چکھڑا ہون تاں بھی میپ ہوئے تاں بھی نہ بجے او ہن دی ہے جاگمگ ایک راس او جو تو پرکاش گرنانک صاحب دی گدی دا تو ہڈے اندر بگ مچ رہا ہے ایسا ہے پہو منڈل پہو منڈل کہی ہے پہو منڈل کہی ہے گوڑا کار ترتی گوڑ ہے نا منڈل کہنے ہوں نا جتھے گوڑا کار ہووے اے ساری ترتی ہوتے آپ دا گرنانک دی گدی دا جتھے جائی ہے جکت بچ بابے باج نا کھا لی جائی کر کر بابا پوجی ہے ہندو مسلمان جو آئی ساری ترتی تے چوہاں چکاں بچ جو دا پرکاش پرس 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 گرنانک دیو جی انہوں پرس کے بابا لینہ جی گرو انگد انہوں پرس کے گرو عمردان جی نیمانے یا دے مان انہوں پرس کے گرو رامداش مہارج گر گرو کہایو دیکھو گرو تے گرو ہوا دیکھو یہ مہارج نے کہا دیکھو بڑی آئی گرو نانک دی گرو تو گرو گرو مخ پیارے ہو ایسی وستہ کدے ہوئی ہو نہیں بڑے اوتار آئے اپنی جگہ اپنا سروپ نی دنیا نو دے سکے ایک گرو نانک دی گدی ہے دیکھو گرو تے گرو ہوا بانی بچ آیا ہے گرو سکھ پیارے ہو گرو نانک نے اپنے ہی سروپ گرو بابا انگا جی نو دے دیتا او ہی سروپ گاہ تے دس میں پاشا تاک ہے تے دس میں پاشا نے دساندہ سروپ ہے سری گرو گرن صاحب دے وچ سما دتا دیکھو گرو تے گرو ہوا اے گرو نو پرس کے گرو بڑھنا یہ تا بڑی اوکھی گھل ہے گرو پیارے ہو پا گریشتی بیٹھے ہیں باپ بھرگا پتے نہیں کوئی جمعہ اکو ساتھ نہ پھارکے رہ گیا نہیں جا مدے یہ تا تجھے اگے بھی ایک پنجابی دا محابرہ امب دی جگہ امب نہیں لگ دا سیدھی پنجابی شوڑو مجھورو کہہ دے انہیں ایک گرنانک دی بڑھے آئی ہے گرنانک دی جگہ گرنانک سیوک رام چندر مارا دے بہت سیوک کرشن مارا جی دے بہت سیوک حجرت عیسیٰ جی دے بہت سیوک گرمک پیارے توڑے کرائشت دے بہت جیسس دے اور انہ دا روپ نہیں دے سکے کسے نو یہ تا گرنانک دی بڑھے آئی ہے گرو گووی سنگھ دی بڑھے آئی ہے کہہ دتا ساری سسار نو اور دسا دی جوت گرو گرنٹ بیچے تی دسا دی دے گرو پنٹ بیچے خالسہ میرو روپ ہے خالس خالسے میں ہوں کرو نباس یہ ایشی وستہ پرس پرس کے گرو رام داس مارا جگرو ارجن دیو جی پن مطرہ مورت صدا تھر لائے چت سن مکھ رہو پن مطرہ جی انہیں بچن کر دے لیں گرو مکھ پیارے ہو ویدان دیو تار ہے پس سار دے لوکو چت نہ ڈلاو پرمنی کرنا ہے گرو نانکہ اور گرو رام داس اور گرو ارجن اور تے پرماتمہ کوئی اور تھر لائے چت ڈولو نا فرق نہ سمجھو اینہ بچ تھر لائے کے پورن بشواس دے نہ درشن کرو گرو ارجن دے مارا جی دے اے پرتکش شروع پہن کال جگ جہا ج آج ارجن گرو اے صدگر ارجن دیو جی آپ بھی جہا جگ جی جی بانو کل کلیسا ویچے مر ودیہ دویش ویچ پرے ہو لوکا نو تارن کھاتا رے مر میں لے جنہ دیکھا نے تے گرو ارجن پاشا آپ بھی جہا ج روپ تے انہاں نے شری گرو گرن صاحب جہا ج روپ تارے تے انہاں نے شری ارمندر صاحب دیکھو پانی دے وچ جال دے وچ کھڑا ہے وہ بھی جہا ج روپ گرشک پہ آرے ہو تے سہنو بخشش کی تی سارے سال دے تارن کھاتا رے ساغلت سرشت لگوود ترہا نا رے یہ نہیں کہا محمد صاحب مانگ جیڑا مسلمان بنو ہو ہی ترو یہ نہیں کہا کرشن مانگ جیڑا ہندو تا بنو ہو ہی ترو نہیں نہیں مہاتبہ پودو مانگ جی자 بودری بنو ہو ہی ترو جہن مونی مانگ جی جہنی بنو تا ترو ہج تو انہاں łas جیڑا بھی مر جی آجو امبر شر صاحب جیڑا مر جی انہاں شنان کر لو کدھے مسلمانیں انہوں نہ اڑتو روکے ہوتے کدھے حسانیاں انہوں نہ اڑتو روکے ہوتے کدھے شودران انہوں نے اڑتو روکے ہوتے سینٹ ارجان سنگھ لاؤنگو بار جدو پر دا انسیک مسلمان آگیا کھلیفہ بہت بدوان انہوں دا مولوی شی بہت لطیفی لطیفی ایک ڈگری یہ ہے جو میں پی ایچ ڈی کہنے ہو تا پارسی دی ڈگری ہے جو بہت پڑے جو میں لطیفی کہنے فارسی بچ جو میں پی ایچ ڈی کہنے آپ اسی لطیفی بہت پڑے ہم مولوی تی گرسک پیارے ہوں آگیا انہوں نے صدکار کیتا کسے بھی ترمدہ بندہ جاندہ سارے ممبرانوں ملاجمانوں اے ہدایت ہے کہ تسی گائیڈ کرنی ہوں صدکار کرنے کسے بھی ترمدہ آوے سنت مہارج پندرہ والے بڑے جدوں بابا جی چڑھائی کرنے لگے نا گرباجن سنگھ رہا تو پہلے بڑے بابا سندر سنگھ جی وہ جنہوں چڑھائی کرنے لگے انہوں نے تین بچن کہہ سی اپنے سیوکانوں دیکھو تین بچن ایک بچن کہہ سی اتفاق جی انہوں نے کہہ سی کسے ترمدہ پجاری گینی تینی آوے وہ دہ تسی صدکار کرنے پڑھ لے ہو جے بڑے آدے بچن پڑھئے انہوں نے تا ماتر لانے جڑا انہوں نے دے بچن کسے ترمدہ آوے کوئی وہ دہ تسی صدکار کرنے بڑے باراج بابا سندر سنگھ جی دے اخیری بچن نے جوتی جو سمان سمیں جاہوچے امرسل صاحب وہ آگیا وہ بڑا سی شونہ صدکار کیتا سنتر چند سنگھ انہوں آپ درشن کرون گئے نا صاحب کو سمجھا ہے انہوں یہ دکھ پنجنی بہری ہے یہ تھڑا صاحب آر سر تیر تھے بابا دیب سنگھ جی دے سیس کٹ ہو گیا سی ٹاہی کو پرے لڑ دے تھے آئے وہ بھی بنی ہوئی ہے جگہ وہ سب دکھاؤں دے چلے گئے انہوں نے وہ جیڑا مولوی شینل تیفی وہ کہنے سنت جی باقی جاترہ میں بادوچ کروں گا میں نے تھوڑا جا سما بار جان دا دو تے سنت سمجھے کوئی شریر دی کریا کرنی ہو نہیں ہے وہ کہنے کام کی ہے تے تے سب کو جائے گا بنے ہویا وہ کہنے نہیں میرا نواز دا ٹایم ہو گیا سمجھے نہیں سکھی نوں گرسک پیارے مسلمان بیر بہت پکے نے سمیں دے ہڑ باؤں دے اتھی کھیت بچے نواز پڑھ دے انہوں نے سی دیکھے ہونا تسی بنجاب بچے انہوں نے سکول بند ہو جانے نواز دے سمیں وہ دو ریہس کر دیں جو دو عدی چھوٹی جو دو نواز وہ دو سکول بھی بند ہو گا روٹی باد کھان گے نواز دا ٹایم ٹرین بچے سفر کر دے میں جہاج بچے دیکھے ہوں تسی دیکھ لے ہو یہ ائرپورٹ تھے کہتے آگیا ٹایم اٹھ ہی کرنگے جہاں دے بچے کرنگے بہت پکے نت نیم دے وہ کہنے جی میرا نواز دا ٹایم ہو گیا میں نواز باہر پڑھے ہمیں تے آکے باقی درشن کروں سنت کہنے جی باہر کہتے جانے تو کہنے جی ارمندر صاحب تھوڑا اس تھان ہے یہ تھی نواز کہنے جی ایچھی پڑھ از ہی بھی سنیں گے دیکھو کیسی دار جہاں آج ساگل سیست ویتار نکاتر جہاں آج ایچھی پڑھ وہ کہنے جی حران ہے اور مندر صاحب تھے کمپلیکس مید نواز کہنے پڑھ انہیں پرکرمہ میں چھے نواز پڑھی ساری سنگت جنہی بھی سی ساری کھڑگی نواز پڑھی بہ جاد ہو گیا نا مچہ ٹے کے وہ لے کے گیا تسی جا کے پڑھ لے خدا کتنی بس دا جے خدا دے درشن کرنے ہر مندر صاحب بچا جو ایچھے بیٹھے میرا اللہ سنو تا ایچھے پڑھ جائیسی میں نو دکھ نہ کہنا پہن دے ساڑھے کٹڑ وادنے ساڑھی اگیانتہ نے ساڑھی ہومے نے توڑتا لوکہ نو گرو کرتا جانگا مار مار کے ایسی اٹھائیں ایچھے نا آو گرسک پیارے کون ہر دا سیس کرتا کون ڈوب دا کبھے میں جہاز نہیں چاڑنا وہ تو ہاکا مار دی سی دنیا تا اس درنہ جڑنو پر اسی جوڑ نہیں سکے ساڑھے بچے اتنا ہنکار اتنی ارخہ اے آیا کیوں نے اے بھی ایک کنڈیو ہے کیونکہ اس درنہ اسی جانے نہیں سکے اج کے اکھو ساتھ جیڑا آدمی جان لگے اس درنہ تے ہنکار کی وہ تو مٹی بڑ جوگا تے تو انہوں کہہ ہی رہی ہے جیس در تے ہونے ہو سگل کی رین کا آؤ ہمارے پاس ایچھے نہ سنت بن کے آئیں ایچھے گینی پر دہا رہے تھے ٹھانے دا رہے تھے تسیل دا رہے تھے میلے بن کے نہ آئیں ایچھے سارے آدھی توڑ بن کے آج ہے میرے کوڑ آنے دکھ دی گالے ایسی سارے آدھو بڑے بن کے آنے ایچھے اکو ساتھ نام کتھے توڑتے کتھے تا گرشک پیارے ہو سیسٹ لگ بے ترو پہٹا علان کر دے نے ایمبر سارے اور سارے سنسار دے لوکو آج ہو جے ترنے جھڑ جو گروہ ارجن گروہ رنس صاحب دے جہاج تے جیتو سی پابساگرنو ترنا ہے جیت جان جاچو جگتر پر جانیت اور بچن اور شڑو پہٹکی کر دے نے اور سنسار دے لوکو اس دردے جاچنا کرو منگو اس دردے منگتے بنو جیڑا در سارے سنسار نوں دے رہے ہیں تہ جان جانو جگتر پر جانیت تنا لوکاں بچ جزدر نوں جان دے نے کہ اے دین لگے رہا فرق نہیں کر دا اے تھے جو بھی منگتا آ گیا تے اشی منگ دے کتھے پھر دے ہیں منگتے ہیں تو منگتا منگ دے چوتھے پاشاں نے تاہی گوڑی دی بار بچ لکھتا کہ صاحب جس کا ننگا پکھا ہو بہت تیس دا نفر کتھوں رج کھائے جی دا مال کے ننگا پکھا ہے تو نوکر نے کتھوں رجن ہے مال کے تاہی کہن دا ہے پائیا تو لکے ہٹا پکائیں دو جوٹیاں میرے جوگیاں تے تو نوکر کتھے کھا لگا جی صاحب کے کروا تو بے ہیں سو نفریں ہتھ آوے ہیں انہندی کتھوں کھائے جی مال کے دے کروا دو چیز ہوو تاں نوکر نوں ملو جی مال کے پکھا ہے تے نوکر نے کتھوں رجن ہے ایسی میونہ دے دھرتے ٹھک رہا کھانے جو گھو آپ پکھے نے تاہی پائی گرداد جی نے سکھا نو بچن کی تاں ہوچہ شاہ نہ کیجئے جی شاہو کار بڑھونے کے تو کر جا لیں ہوچے تو نہ لیں آج لے کے آئیں گا کل نو بہی لے کے تیرے درواجے تے کھڑے دے کسٹ ایسے طرح صاحب گورہ لوڑی ہے اور گروہ بھی تارنا کوئی پاری گمیری نہ جم ڈانڈ سہائیے جیڑا دوہا لوکا نو سو آردھوے اس گروہ تو منگو تے بانی سنو بچن کر دیئے تے جان جانو جگتر پر جانیت ہے جاچو منگنا اس دردے منگتے بنو اس دردے پکھاری بنو جو سارے جگدہ داتا ہے تو ہے صدقر گروہ رنس صاحب دا دار ہے اے تھے کوئی پائی نہ ہے بانی نے سنو بچن کیتے ہیں ہر اکو داتا سی بھی ہے ہر اکتے آئی ہے ہر اکو داتا منگی ہے منچندے آپ آئیے ہیں جے دوجہ پاسوں منگی ہے تا لاج مرائی ہے کیسے بچن نے بانی دے اپنے پتر تھی ہیں نا ماں باپ تو منگن کھارچ سارے صبح کرنگے یہ گوانڈیاں تو جا کے منگ دے پھرنگے پھر تا نندے ہی ہو رہی ہے بچے ماں باپ کڑی سے جانے ہونا دا منڈا پھر دے مچے منڈا میں تو انہوں بھی بینٹی کر دے اپنا باپو ہے گرو گراند صاحب یہ تو منگو ہے می گوانڈیاں چاچے تایاں دےنا پھر اکو ساد نام اوہ ہو چے شاہ نہ کرو تین جان جانو جگتر پر جانیت اس دردے جاچک بنو پاتی جی ساری دنیا نو کہن دے ہنم باسر رائن باس جاکو ہتنام سے جنہ نے ہردے بچے بسایا ہوئے ہیں رین دن سباسر کے یہ دن اکوائے گرو دا نام اکدے نار ہی جڑے ہن اکدہ ہی شروپ ہے جے جڑ جیئے اک نار او سے دا شروپ اپنے پنجاب بچے گا پندوار گی ہندی سی پرنگی پندوار گی ہندی ہے پر اوہ لڑ دینی تھوڑے کراچے ہندے دیکھی آدھو نا تھوڑے پرنگی کہنے ہندو اوہ کی کاردی ہندی سی تاہیکییں دروازے ہندی ہے اپنے کوٹھے ہندے اوہ دی جدے ٹرینگل بڑی ہندی ہے نا تاگی ہے توکون اوہ دے وچھ کار بنائوں دی اسی اوہ مِٹی دا بہت ہندے اپنے اوہ دے وچھ کار بڑی ہندی ہے مِٹی دا کار بنائوں دی ہے اوہ دے وچھ انتے سراک راکھ دی ہے دیکھیں اوہ دے آننڈر ہندے بڑی ہندے ہند تا پانچی گئے وہ ہو گئے گرشک پیارے ہو پانچیوں مو گئے گرشک پیارے ہو دعائیاں کمی کلیکشن ہوئے ہیں سب تے گندی گرج نو ماندے ہوں دے سی اپنا انڈیا ویچ گرج بھی نہیں رہی وہ بھی چھڑ گی دے اسے انہاں ہمیں سمیلنگ پاور ہے نہیں ہے پی ہوا ویچ پولوشن ہو گیا چھڑو پانچیاں نو بھی پتہ ہے گرشک پیارے ہو وہ جڑی پرنگی ہوں دی سی نا وہ مٹی دا کربنا ہوں دی سی وہ دے باب تی کے آدھ رکھن واری گلہ بانی دی کہ پرنگی جڑا جیب ہے وہ دے جرمی نیشن نہیں ہے وہ دے بچہ نہیں پیدا ہوں دا انہوں سنجوگ دا پتہ ہی نہیں ہے دیکھو کیسی قدرت ہے بھائی گردی جرمی نیشن نہیں ہو دے بچہ نہیں بیج منتر سرب کو گیا نا نا جڑا وہ دے کو نہیں ہے بھائی گردی قدرت ہے تیر تسی حران ہوں گے جے بچے نہیں پیدا ہوں دے کر سک دیو پھر تا ختم ہو جانی نسل جی دے بچے نہ پیدا ہوں نسل ختم ہو جاندی ہے پر انہوں منتر دتا ہے مہاراج نے وہ کربنا لے ہوں دیئے تیر اپنے نا دے کسے جیب دا ہنڈا چک لے ہوں دیئے جد کربن جاند ہے نا وہ لیا کے کسے ہور جیب آنڈے ہنڈے وہ بچ رکھ دن دیئے تیر رکھ کے جنا سراخ رکھے ہیں نا اس سراخ اٹھے بیٹھ دیا پرنگی تیر اپنی آواز کون کون لگا تار سنائی جاندی ہے اس آنڈے نو دیکھو تیان جوڑنا کیے اپنی آواز سناؤ دیئے لگا تار اس آنڈے نوڑے ہیٹ دن دیئے تیر اپنے آواز جا دو آنڈا پھوٹ دا ہے پر چون پرنگی نکڑ دیئے اے ہے تیان اے تھے تیان جی دا تیان تروں گے ہو دا دھیاتا دھیان دے گیا تا گیاں نہیں دھیانیں مشلتی نہ بانت رہے گیتا بچ گیاں گیتا بچ پکو ہن لکھ دینے جس دا تیان جوڑ گیا وہ دا انتر ختم ہو گیا وہ دو آئے تے اک ہو گیا جوڑو شہی کے تے نر انتر تے ہن جوڑے وہ پاٹ جی انہوں نے بچن کر دینے جوڑو تے ہن گروہ ارجن دے نار جی میں اے گروہ رام دا دا شروپ ہو گے رب دا شروپ ہو گے تے ہن جوڑ نوارا بھی پھر پڑے ہو جی باس جا کو ہتنا ہم سے رہن دین دین رات جنہ دے خردے بچ باسرے ہیں تے ہن ایک وائی گروہ دے نام دا وہ تے ہتا تے ہن تے گیتا گیان گے شاستر کہن دے وہ تے ہن کرن کر کے گروہ ارجن دے مارا جی گروہ رام دا دا شروپ ہو گے تے ہن تے ہن ایک کو ہنہ دے خردے بچ باسر کے یہ دین رہن کے یہ رات دین رات اس اکال پرکھ دا تیان ہے جس کر کے گروہ ارجن پر تاکھ ہارے ہیں پرم اتیت پرمیسر کا رنگ رنگو دنیا بچے رہن دے کوئے اتیت کہیے وراکت ساری چیزہ تو رہت پرمیسر کا رنگ رنگو ہن ساری چیزہ اگلی تک پڑو جی واسنا تے باہر پہ دیکھئے تو تام سے تام کہیے جاگ رہنے جاگ وچنے پر واشنا کوئی بھی نہیں ہے بڑی اوکھی گال ہے سار وچنے کہ واشنا نہ ہوئے چلو انیک تا ہولوے جنیک لوڑ ہے اب ہم تو لوڑو تو بھی نہیں واشنا ہوئی ہونے کارتا اپنے کوڑ ہے گی پر واشنا لگی بھی ہے گوانڈی راو چنگی لے ہونے ہی ہے کارتا اپنے کوڑ ہے گا میرا کہا بھی ایک سال بھی چہتے موڑ گے جو مڑ دی ہو نہیں ہے کر دی پندرہ چھ مڑ جو گی جدن موڑ گے جو مڑ گی نا جدھے آپ نے سوچ لے نا فلانے نے نمی کولر نہیں چلے ہیں میں بھی لاؤں نمی کو موڑ گے جو پڑی ایک تو گھڑا چھٹے یا نہیں دوئی چھ جدھے پس گیا اے ہے واشنا او تے پہلا تا مسیمہ کا ہے تو ہور کرتا پھر دے اُتھے جا دے بیٹروم کھر دے اے واشنا ہے ساڑی واشنا تا پہا ہے پر گروہ ارجنت تُس ہی کیسے ہو اُنے تے تا عام دوجہ ارچ کارواری ماتا گنگا جی تھوڑے کاروارے نے ہر گو بین صاحب تھوڑے پتر نے سارے رشتے دار نے پاہی نے ماسیاں چاچے تارے ساری مارا دیکھوڑ رہے ہیں دیسی ہر ہاں جی دا بانی چھ نو آگے ہے ہر ہاں نانے کس مل جائے نا ہے رامداز سر اپنی ساری نو کہنے ایمی نہ کریں بچے سابن تھی لاکے نا لے کریں انہوں مان سی میں گروہ ارجنت دیب دی ساری ہیں نا پنڈے مجنے نا چاڑو دے نا بس شنگار شنگور کر کے در باہر بچے فری جائے نا وہ دے پھر ماریاں سٹھیں گروہ ارجنت دے مارا جنے یہ ترنے تھے سنان کرے کر پنڈے مجنے کر دیب جی تُسھی کرباریوں کرباری ہیں بال بچے ہن پروار ہے پر سنساری واشنہ تو رہے تھے یہ تو اڈے اندر کدے اوپ جے ہی نہیں میرے کربارے نے میرا پتر ہے یہ تا تن سنتن کا من تن سنتن کا کیا یہ تا میرا ہی نہیں یہ بیچ رہ کے واشنہ تو پرے رہنا اوکھا کہ میں پھولان دے بگیچے وچ جاؤ تے تُسھی کہو میں نو سگندی نہ آبے آوگی گندے تے ہرکولو لگو تُسھی کہو گندی واشنہ نہ آبے آوگی پر گروہ ارجن تُسھی ایسے ہوں کرباری ہوں اے سارے سسار بچ رہنو پر واشنہ تے رہت کوئی اچھا ہی نہیں کوئی واشنہ ہی نہیں وہ کیوں نہیں ہے دن رات تے ہنوائے گروہ دے نام بچ لگیا کوئی آگے آپر پرمپر پرکسیوں آپر پریم لاغو پریم لاغو آپر پرکلتی تو پرے پرمپر ساڑے پہنچ تو اکھا تو درشتی تو اندریہ تو جو پرے تو پرے واہ گروہ ہے تو پرے پرے آپر پر سوامی مہارج نے پرمپر دے آپ آرس کر دھتے بانی وچ آپر پرمپر کون ہے جو پرے تو پرے وہ ہے پرمپر آپر کون ہے جو پرکلتی دے تنے گناہ تو پرے گئے پار برہم پار تو رہت یہا پار نہیں پایا جا سکدا برہم پاس رہا ہویا نارے پاس رہا ہویا ہر جگہ ہے نارے ہوتا پار نہیں پایا جا سکدا اوہ گروہ ارجن پانچا جی بین پکونت رسنا ہی اور کام بات اسی کچھیں کچھ گئے ہو ایک کال پرکھ وائی گروہ دے پرے اہم راستوں بینا اور کوئی کام نہیں ہے اور کوئی کام اچھے ہی نہیں اور کوئی کسے تندے بج پرکلتی بج کار رہے ہو سب کو جا امبر سردی اشاری ہو رہی ہے سروبر بن رہے ہیں ہر مندر صاحب دی اشاری ہو رہی ہے پر واشنا کا دی اندر ایک کو ایک وائی گروہ دے ماتھرا کو پرب سرمیا ارجن گورتے ٹھے رو ماتھرا کو پرب سرمیا سرب میں ارجن گورتے دو بشرا ماتھرا کو پرب سرمیا ارجن گور ماتھرا کو پرب سرب میں ارجن گور ہے گروہ ارجن پانشا جی ماتھرا پٹھ جی کہنے ہنے تُسی اوہ اوہ روپوں جو سارے اب چربیا واہی گروہ ہے سارے سرب میں کون ہے واہی گروہ بات تُسی اوہی شروپ بن گئے ہوں گروہ ارجن دیو جی دیکھنو تواڑی دے منوکھا بڑی دیکھ دی ہے دیکھنو سرگن دیکھ دے ہوں پر پہید مٹ گئے ہیں نرگن آپ سرگن پی اوہی کلات آرجن سگلی موہی اوہ شروپ اپنا بن گئے توڑا جو سارے اب چربیا ہویا دوجہ آر تھے ہن تُسی بھی سارے اب چربیاں رام گئے ہوں نا کو بیری نہیں بگانا سگل سانگ ہم کو بن آئی اے سارے اب چربیاں تُسی رام گئے ہوں ارجن گروہ جی کیسے ہوں تُسی تبیت بیٹھ کے بھی کہتا سب کو میت ہم آپ نکینا ہم سب نا کے ساجن میا میر کنا کھڑکا دما تاڑی لہور تے دلی دی کھڑکا دوہا نوں پسم گروہ ارجن تبیتے بیٹھے کہیں دے کینوں کریں گے ساڑے مطر نے سارے ہی آج کے آخو ساتھ تُساڑے مطرہ نوں ماریں گا سب کو میت ہم آپن کینا تبیتے بٹھان وائنوں مطر کہنا ریت پون وائنوں مطر کہنا گرسک پیار اے چھوٹی گال نہیں 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 سب کو میت ہم آپن کینا ہم سب نا کے ساجے نے دور پر آئے ومن کا برخاطہ میل کیو میرے راجن کینوں ماروں گے تسی جوگی کھڑے سی صد رات تسی سنے ہی سی گورکنات کھڑا سی ہتھ بنی جہد میامیر نے کہا صدگر جی حکم کرو بجاد ماں تاڑی گروہ ارجن کہنے اکھاں کھول روڈا کیوں ہے تب کلہ نہیں ہے تے حکم لین آیا چراسی صد کھڑے دکھا آتے میامیر گورکا ہتھ بنی کھڑا سی تبیدے کو کی پانا برتا رہے گورک ہے مارا جی تا میری تیل جنی سکتی دی گالے اور اے بھی اتحاس بھی چاہو دا اتحاس آپ پا پڑ دے ہی نہیں کہ جہد گورک منڈلی آئیے افتے گروہ ارجن تتی تبیدے بیٹے سی جنہیں بھی شفائی شپوئی اہل کار سی وہ مورچت ہو کے گر گے سی اے ناو دا تاپ تیج ہوشے نہیں سی رہی سدگر پاس شا سمجھ گے شکتی آگی انہیں پھر ٹھایا انہیں گورکنوں کہندے تو ہی نہیں آیا میامیر جنہوں گورک دکھایا سی گورک کہندہ دو جی حکم کہندے میرے والا بے کھاڑے دائے دیکھ تیتی کروڑ دیوتا ہتھ بن نہیں کھڑا تونک حکم منڈلہ ہے تیتی تو پہلا کھڑے ہیں برہما بشنوں میں ساری سیشتی انہوں ناس کرنا سیب جی ہاتھ بنی کھڑا سی ہوتے سارے انہوں کہہ دتا جاؤ ساڑی کھیل بچ تسی دکھل نہ داؤ اسی پانہ منڈنے جی اسی پانہ نہ منے تا سکھ کمیں پانہ منڈنگے اور ان باڑا بی بی بانی دا ساڑی ماں دا بچن کمیں پورا ہوگا کمیں سیشک اٹھائے جانگے کمیں بچے کھڑنگے رات تو انہوں بچن کیتا سی سوری تے چڑ گیا ایک دوہائی پانہ تھی عیسیٰ جی نے وہ دوہائی پانہ دا پانہ جو دیکھ دیں کیے سوچیے نہیں بچے رہنے تسی او جدو شہید ہویا دوہائی پانہ دا اللہ میں نے بچا کس پرک بچ میں پانہ تا جیڑا وہ دا ڈولنا سی نا مڑ کے آج تاکہ سائیہ بچے کوئی شہید نہیں ہویا آج کے آکھو ساتھ سوچے آکھوئے نا گلہ نو لاؤ کسے بعد شہید ہویا بھے کوئی اوہ ڈول گیا گروہ ارجل پانہ شاہ ڈول جاندے مڑ کے سکھا بچے بھی شہید نہ کوئی ہونا ہوتا نہیں ترگے شہید داندے سیر تا آج جی میں پڑھنا من کے شہیدی نہ دتی اے لین شروع نہیں ہونی اے را نہیں ہونی وہ را توڑ گے اڈول شہید یہ نو کہتا جاؤ تسی سانو پانہ من تو نہ روکو اسی پانہ من کے شہیدی دینی ہے یہ را توڑنا ہے پگت کا حیت پائے رہیو مل رام سیوں یہ سدھگر جی تسی کرپا کیتی ہے سانو بجڑی پگتی پریم درشن دے دتے کمدیاں کمدیاں نو اکیمہ جنم سیونا دا گرسک پی آرے ہو جا تسی گرو رام دا جی دی پریمہ پگتی کر کے ایسی پدوی پراپت ہوئے ہوتی جا آرچہ ہون جیڑی سکھ سنگتہ تو ہڈی پریمہ پگتی کر دے نے ہو بھی سباسطہ نو پراپت ہو جان دے آنا پڑ دو ایک دکاہ ہو رہے ہیں آنتنا پاوتتے سو سدھگران دے کرپا ہوئی ہے ہون دوئے سوئیاں دے چال عرب ہو رہی ہے سانو اینا بچنا نو پائی سننا ہی نہیں چاہی دا کنی شر دا کنے سروپ دے لکشن مارا دے پر میشر دے نال ملا کے اپما کر لے نے سانو بھی اس پریمہ پگتی اس درنو چھڑ کے یہی بچن جے کلا یاد رکھ لیے تین جان جانو جاچو جگتر پر جانی آتا ہے وہ دنیا دے لوگ کو اس دردے جاتک بنو اس دردے مانگتے بنو جو ساری دنیا دا سانجاد دا رہے ہیں جو ساری دنیا نو تاہ رہے ہیں سارے انو ایک سمان نا کو بہری نہیں بگانے والی گا لگے ہیں دیکھو اے تھے توشی کتاب باں پڑی ہاں نہیں ہونی ہے شہد پڑی ہوئے مسلمان نا دے جڑا آلف بے پیٹے دا قیدہ ہے نا کوتھے پتا ہے کی لکھے ہوندہ ہے توشی کتے دیکھے ہاں نہیں ہونہ تے اندے نال اور آم بچ ہوندہ نہیں جتے کے آوگا نا کے کاف ہونا دا تھوڑا کے پنجابی دا ککا اڑ دو دا کاف ہے کاف کاف دے نال لکھے ہوندہ ہے کافر بہتے اندر یاد رکھے ہو پلویر سے ہاں کاف دے نال کافر کافر دے نال پھوٹو کی دی ہے بامن دی کہہ دے ہوتے دیکھو بچے ہیں نو کی سکھایا جا رہے ہیں آپ پا تا چھڑتا ہے بچے ہیں نو سنمیاں جو گے چھڑتا پا تا گرداس مان سن جو گے دوڑنائیاں دے مو دکھنے جو گے بناتے بچے آپ پا نے دیکھو سکھے ہونہ دی کنی نفر تو بچے رہے ہیں مانویچ برامن تو پیدا کردنی ہے جنم تو ہی جتے کاف شبد نال کافر برامن دی تصویر کوڑ اے کافر ہونے ہیں اور اپنی باری آگی انہاں گلہ تا سوچے ہیں نہیں ہوئی ڈانگا چکے آپ پا تا سیر پاڑ لے کر دوئے دے جتے کورمک پیرے ہو زے آیا ہونے دا زے جے ہے نا جنہوں جے کہنے اب تسی ججہ کہنے ہو جے دے نال لکھے ہیں ظالم تے جالم دے سامنے سنگھ کھڑایا ہوئے کہہ دے کریے نوٹ سے بچے گل جتے ظالم شبد آوگا کہہ دے بچے وہ دے برابر انہوں نے خال سے دی تصویر جالم ہونے دیکھو کتے تک پڑھائی بچے ہیں اسی ہور دا تا کی دے سنے ساڑیاں بچے انہوں تا گرنان کتا پتا نہیں آج کے حقوں ساتھ ساڑے بچے انہوں تا دس پاس شاہیاں نیسی پڑھا سکے نو نہیں دے سکے اے تھے تک بچے انہوں پڑھا ہونا کافر کون ہونے ہندو جالم کون ہونے سکھ جی دے بچپن بچ بچے دے پہلی جماعت بچ مانو بچے بس گیا وہ کدھ ساڑے نڑ رڑنگے وہ کدھ سا نو چنگا سمجھنگے گرسک پیارے ہو کچھ سوچ بچ آو بینٹیاں کری دیاں تو انہوں مجھے را کھون خرابا ڈانگاں کھڑکا کے دیکھ لیاں کچھ نہیں کھڑک ملے ناسے کرایا ہے آپنا جڑا نو ہاتھ پاؤ ساڑی جڑا نو ہاتھ پایا ہے جڑا نو بچاؤ سو آ دھرتا سا نو بکشے ہسی تہ جان جانو جگتر پر جانیت ایتھے کوئی کافر ہی نہیں ایتھے کوئی جالم ہی نہیں ایتھے صدنا کسائی بھی پاگتا ہے ایتھے بال میک ٹھگ بھی ریشی ہے ایتھے پیل چڑال بھی ریشی ہے ایسے ہی بچنا پا یاد رکھ لیے آج دا اس درنو چڑ کے خورتو نہیں منگڑا پولا تو کھما ایتھے اگلے سب یہ رم کرانگے گروہ تے سنگا دی کرپا ہے توڑی بکشی ہوئی مایا صدگور شپڑی کرن پولا تو کھما بکشنی اگو لے شد سیوہ کرندا بل بکشنا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح سکتنام شری باہ گروہ 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 رب کے سمرن گرگ نہ بسے 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 ستنام سری واہ درو ستنام سری واہ درو ستنام سری واہ درو ستنام سری واہ درو رب کے سمرن گرگ نہ بسے رب کے سمرن گرگ نہ بسے رب کے سمرن گرگ نہ بسے شکر نام شریف آئے گروہ 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 نام شریف آئے گروہ شکر 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 نام شریف آئے گروہ رب کیسی نیران اندن جاگے ساتھ نام شری باہی گروہ 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 رب کیسی نیران دکھنا سنتا پہ رب کیسی نیران دکھنا سنتا پہ رب کیسی نیران دکھنا سنتا پہ ساتھ نام شری باہی گروہ 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 رب کا سن مران ساد کیسنگ سرب ندھان لانک ہر رنگ رب کا سن مران ساد کیسنگ سرب ندھان لانک ہر رنگ